آج کا موضوع جو ہے وہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پہ کچھ بات ہو اور یہ ذرا ڈسکشن والے موڈ میں میں چاہتا ہوں کہ وہ موضوع میں نے ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے موضوع بتایا تھا تو مجھے پتا نہیں کہ وہ موضوع آپ لوگوں کے علم میں آیا یا نہیں آیا آج کا موضوع جس پہ میں بات سیاں ہوں گا کہ ہم ذرا ڈسکشن کریں وہ ہے روزہ اور انسانی نفسیات یا روزہ اور ہماری نفسیات تو اس پہ کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو رہی ہوگی اور اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول بھی فرمائے اور روزہ میں بھی جو ہم سے غلطیاں کو تائیاں اور نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ اس پر ہمیں معاف بھی کرے اس کو اپنے عمل کو بھی صحیح کرنے کی توفیق دے روزہ چونکہ اب سب کا الحمدللہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بن چکا ہے اور روزہ کے حوالے سے کچھ خصوصی باتیں رب کریم نے بھی اپنے کلام میں روزہ کے حوالے سے خاص طور پر کچھ باتیں بھی فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ ارشادات روزہ سے متعلق ہیں جو بہت ہی خاص ہیں اور روزہ الحمدللہ ہم سب کو رکھنے کی توفیق بھی ہوئی الحمدللہ اور ابھی رمضان کا ون تھرڈ گزر گیا ہے دو تھرڈ ابھی دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا تو یہ خیال آیا کہ آج ہم جو نشست ہیں اس میں ہم اس موضوع کو ذرا سا سمجھیں اور چونکہ میرا ڈومین سائیکالوجی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ نفسیاتی حقائق ہیں جن کا تذکرہ میں تو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب بھی کبھی روزہ کی بات ہوتی ہے تو کچھ نفسیاتی حقائق جو ہیں وہ بیان ہوتے ہیں اگر میں اس کو اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں اور جب ہم روزہ رکھتے بھی ہیں تو بھی ایک ہماری یعنی جو نفسیاتی صحت اور ہمارے جو احوال ہیں اور نفسیات سے جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں نفس بھی شامل ہے مطلب نفس ہم نفس کی بات کر رہے ہیں یعنی جدید مغربی نفسیات میں جب بھی نفسیات کی بات ہوگی نفس غائب ہوگا ہماری ایمانی تناظر میں جب بھی نفسیات کی بات ہوگی نفس ہی اس کا موضوع اور نفس ہی مطلوب ہوگا نفس بہت اہم ایک چیکٹر ہے اور ہماری حقیقت کا عنوان ہی رب کریم نے نفس رکھا ہے تو اس پہ ہم کچھ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اور یہ مطلب ایک طالب المانہ ہی میری جو بھی اس میں بات چیت ہوگی اور آپ لوگ ماشاءاللہ اس میں بہت قابل لوگ اور بہت علماء حضرات بھی موجود ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ اس میں تو بہت اچھا فہم رکھتے ہیں اس میں بتا بھی سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ بتائیے پہلا سوال جہاں سے میں چند ہوں گا گفتوں پہ شروع ہو کہ کیا چیز ایسی ہے جو روزے کے ساتھ خاص ہے اور کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے اور روزے کے ساتھ خاص جو چیز ہے اس میں خاص الخاص کیا ہے تو اگر یہ سوال واضح ہو گیا تو اس پہ ذرا سا آپ لوگ مطلب اپنا بتائیے شیئر کیجئے جی نیدہ صاحب بتائیے سر میرے ذہن میں تو سب سے پہلے ایک ہی لفظ آتا ہے اس کا عجر جو کے حاصل ہے اور وہ اس کا عجر اللہ ہی دے گا جو کے ناقابل بیان ہے جو اللہ نے بیان ہی نہیں کیا روزے کا کوئی خاص عجر ہے جو اللہ ہی دے گا ٹھیک ہے عجر اور عبادات کا بھی ہے اور دوسری عبادات کے عجر کی بھی بہت بات ہے لیکن روزے کے عجر کے بارے میں اللہ نے ایک خاص انداز میں یہ بات فرما دی کہ وہی یہ تو میرے لیے ہے میں ہی عجر دوں گا تو ویسے تو اللہ ہی ہر چیز کا عجر دینے والے لیکن روزے کے بارے میں یہ بات ذرا روزے کے حوالے سے اور کیا بات ہے مطلب یہ بھی چلے خاص بات ہے کہ عجر تو ویسے ہر عبادت کا ہے حج کا بھی بہت بڑا عجر ہے اور بھی عبادات کا عجر ہے روزے کے عجر کے بارے میں ایک خاص بات آگئی ہے لیکن روزے کے اندر کچھ اور خاص بات ہے جس کی دنیات پر اس کے عجر کو ایسی خصوصیت حاصل ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہماری نظر جائے اور ما شاء اللہ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے ندہ صاحبہ کا اور بھی اس پر بتائیے سلطان صاحب بتائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر روزے کے ساتھ تقویٰ جڑا ہوا ہے روزے کے ذریعے سے تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے روزے کے ساتھ سر اپنے نفس کی اوپر جو تقویٰ کے ذریعے سے ہم اپنی نفس کی صحیح اور اچھے تربیت کر سکتے ہیں روٹین میں آتے ہوئے اور جو بھی ہم کیونکہ جب روزہ رکھتا ہیں تو انسان کا دل جب روزے کی حالت میں نرم ہو جاتا ہے اور اس کو اس وقت سوچنے کی اور پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے توفیق انعیت کرتا ہے کہ وہ اپنے پر غور بھی کرے اور اپنے نفس کی ذریعے سے اپنے اصلاح کرتے ہیں جزا قلعہ جی بہت اہم بات ہے تقویٰ حاصل ہوتا ہے یہ بات بہت واضح طور پر بڑے ایکسپلیسپ مینر میں بتائی گئی قرآن کے اندر کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے روزہ اس لیے ہم پہ فرض کیا گیا تاکہ تقویٰ ہم اختیار کریں تو اگر اس کی بھی اب ہم اندر اتریں تو تو کیا ایسی چیز ہے روزہ کے اندر جس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اس میں جیسے نفس کی تربیت کی پھر بات کی سلطان صاحب نے بلکہ سلطان صاحب نے تین باتیں کی اس میں تقویٰ کی بات کی نفس کی تربیت کی بات کی اور پھر یہ بھی کہا کہ دل بھی نرم ہوتا ہے تو خیر ہم تو اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ افتار کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ان سب کے دل ذڑے سخت ہو چکے ہوتے ہیں مطلب نرم ورم تو اس وقت نہیں ہوتے جو تاق راتوں میں جب ایک ماحول بنا کے کوئی مولوی صاحب دعائیں کرتے ہیں اور ذرا پھر ایسی واقعات سناتے ہیں حضرت موسیٰ کے حضرت عیسیٰ کے اور پھر اندھیرہ اندھیرہ ہوتا ہے پھر کچھ کافی ایک لیکچر وغیرہ دینے کے بعد اور کافی درانے کے بعد کہ بھئی اب کسی وقت بھی آپ دنیا سے جانے والے ہیں پھر کچھ تھوڑا سا نرم ورم ہو جاتا ہوگا یہ ہوتا ہے لیکن یہ افطار سے پہلے کی صورتحال تو نرمی والی ہیں ہمارے معاشرے میں تو نہیں نظر آتی لیکن آپ کی بات صحیح ہے سلطان بھائی جس پہلو سے بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح بات ہے ہونا تو یہی چاہیے تو لیکن روزے کے اندر کیا خاص بات ہے اب یہ اگر میں سوال کو یہ جو تقوی کی بات ہے تو تقوی جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ تقوی کا تاج جس خاص عمل ان نتیجے میں پہنایا جا سکتا ہے تو اس کو روزہ مطلب روزہ وہ عبادت ہے جس کی بنیاد پر تقوی کا تاج مسلمان کو نصیب ہوتا ہے تقوی تو وہ دیکھ تاج جیسی مطلب تقوی تو بہت ہی اوپر کی بات ہے تو اب سوال کو میں دوبارہ ریفریس کرتا ہوں علمدلہ بلکل سائی ڈریکشن میں آگے بات بڑھی ہے سوال یہ ہے کہ روزہ کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جس سے تقوی حاصل ہوتا ہے اور روزہ کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جس کی بنیاد پر مطلب روزہ میں کوئی ایسی خاص بات جو کسی اور چیز میں نہیں ہے یا روزہ کے اندر جو بھی خاص بات ہے اس کے اندر خاص الخاص کیا بات ہے اور اس کا یقیناً تقوی سے بھی تعلق ہے تو یہ جو سلطان صاحب نے دوسری بات کہی نفس کی تربیت یہ بلکل نفس کی تربیت کا کچھ ایسا سامان روزہ میں موجود ہے جو کسی اور جو یعنی جو فرض عبادات جو جو فارمل اسٹرکچرڈ عبادات کا فریمورک ہے جس کے اندر روزہ بھی ہے جس میں نماز بھی ہے جس میں زکاة بھی ہے جس میں حج بھی ہے اس کے اندر روزہ کے ساتھ کچھ خاص طور پر کچھ ایسا سامان موجود ہے تو یہ بات مطلب یہاں سے یہ جو تقوی کی طرف جاتی ہے اور اس کو ذرا کھولیں کہ روزہ میں ایسی کیا خاص بات موجود ہے یا اور جو خاص باتیں روزہ کے اندر ہیں اس میں خاص الخاص بات کیا ہے اور ایسی کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر روزہ کے حوالے سے عجر تو ہر عبارت کا اللہ ہی نے دینا ہے لیکن روزہ کے بارے میں ایک الگ شان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا مطلب اللہ ہی اس کا عجر دیں گے تو ویسے تو ہر عبادت کا اللہ ہی دیں گے یا روزہ کے اندر کیا خاص الخاص بات ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ روزہ کا تو جی آنم صاحب السلام علیکم صاحب والی سلام صاحب مجھے یہ چیز فیل ہوئی آپ کے سوال سے کہ جیسے باقی سب عبادات میں ریاہ کا فیکٹر بھی آ سکتا ہے اور سب ہو سکتا ہے لیکن روزہ خاص اللہ کیلئے جو اللہ نے کہا ہے وہ اسی ہے ہم چاہیں تو بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چھپکے کچھ کھا پی سکیں یا کچھ لیکن وہ ہم نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ سے ہوتے ہیں تو تقویٰ کی پھر وہ لیول آ جاتی ہے سبان اللہ یہی وہ بنیادی بات ہے جو روزے کے اندر خاص ہے دیکھئے اللہ کی ایسی مہربانی ہے کہ اس نے ایک فارم آف عبادت جو کہ فارمل ہے اس کا ایک سٹرکچر ہے فارمل عبادت ہے فرض عبادت ہے وہ ایسی انٹروڈیوز کی ہے جس میں کمزور سے کمزور مسلمان کو بھی رب کریم اخلاص کے منمم لیول پہ لاکہ کھڑا کر دیتا ہے یعنی جو انسان بھی روزہ رکھ رہا ہے اس کو میں ذرا سا چاہوں گا کہ اس بات کو ہم سمجھیں کہ روزہ جو ہے وہ وہ عبادت ہے جس میں جس کو اللہ نے ریاکاری سے محفوظ کر دیا ہے نماز ریاکاری سے محفوظ نہیں حج ریاکاری سے محفوظ نہیں زکاة ریاکاری سے محفوظ نہیں ہے آج کے محول میں تو حج بالکل بھی محفوظ نہیں ہے ریاکاری سے ریاکاری کہتے ہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور اس کو شو کرتا ہوں اس کو پروجیکٹ کرتا ہوں اس کی نمائش کرتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں لوگ میری نیکی کرنے پہ واوا کرتے ہیں وہ مجھے تعریفیں کرتے ہیں اور مطلب ان لوگوں سے تعریفیں لینے کے چکر میں میں اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہوں تو ریاکاری جو ہے یہ مطلب نیکی کو برباد کر دیتی روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کے اندر مطلب اللہ نے اسے ریاکاری سے محفوظ کر دیا اور اگر ہم ایک انفارمل عبادت کو بھی ذرا ڈھونڈے ساتھ میں کہ ایک اور ایسی یعنی یہ تو فارمل سٹرکچرڈ فرض عبادت جس کو اللہ نے ریاکاری سے محفوظ کیا ہے ایک اور عبادت ہے جو کہ انفارمل ہے فرض نہیں ہے اور وہ بھی بہت قیمتی ہے اور اس کو بھی اللہ نے ریاکاری سے محفوظ کیا ہے اس کا کوئی نام بتائے گا میں ایک منٹ آپ کے انٹریز والا جو کام ہے وہی کرتے ہیں یہ جی اب دیکھیں یہ جو ڈسکشن جہاں چل رہا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں لکھ دیا یہ اچھا ہے تحجد 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 جو ہے وہ بھی ریاکاری سے محفوظ ہے تو یہ تحجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو ریاکاری سے محفوظ ہے باقی نماز ریاکاری سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہم پر ہے تحجد کی نماز میں ریاکاری کو ویسے ہی اللہ نے ریاکاری سے محفوظ بنا دیا ہے حج کو ریاکاری سے بچانے کی ذمہ داری حاجی پر ہے روزہ وہ ہے جس کو ریاکاری سے محفوظ بچانے کا انتظام اللہ نے خود کر دیا ہے تو ایک فارمل فرض عبادت جس کو ہر مسلمان کر رہا ہے اب جو بہت بنیادی بات ہے نا سمجھنے کی اخلاص جو ہے نا وہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے اخلاص بہت بڑا مسئلہ ہے اخلاص چھوٹا اور آج کے عہد میں اخلاص چھوٹا چیلنج نہیں ہے بہت بڑا چیلنج ہے حج اخلاص کے ساتھ ہو جائے نماز اخلاص کے ساتھ ہو جائے عمل کی بنیاد اخلاص پر ہے نا اخلاص ہوگا تو قبول ہوگا نہیں تو مطلب ہمارے موں پر مار دیا جائے گا تو اللہ کا کیا احسان ہے کہ ایک عبادت ایسی انٹروڈیوز کی جس میں اخلاص مطلب ہر یعنی تمام لوگ اخلاص کے ایک منمم لیول پہ جو منمم بیسک لیول ہے اس پر کھڑے ہیں اور جب یہ بات بتائی گئی کہ اس سے تقوی پیدا ہوگا تو تقوی اور اخلاص کا بھی ایک تعلق ہے اس کو بھی ذرا ہم سمجھ لیں گے جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ مجھے آپ یہ نہیں سمجھئے گا کہ میں کوئی عالم ہوں میں تو ایک سائیکالوجی کے سٹوڈنٹ کی حیثیت سے اور کمزور سے سٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ کچھ اپنی باتیں بتا رہا ہوں اور اس لحاظ سے اس کو دیکھئے گا میں جو سائیکالوجیکل اور اس میں جو ڈیمنشن ہے میں چاہتا ہوں وہ ہمارے سامنے آئے یہ ایک تو بات یہ ہوئی دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ بات ہے نا کہ روزے سے تقوی پیدا ہوگا تو تقوی جو ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے جو علماء کرام نے اور ہمارے خود قرآن کے اندر جس طرح سے اس کے بارے میں آپ لوگ ماشاءاللہ واقف ہیں تو اللہ کی پریزنس کا احساس اللہ ہمارا ہمارا بنیادی ریفرنس پوائنٹ بن جائے ہمارے شعور کا بھی ہمارے محسوسات کا بھی یعنی سوچنے کے عمل کو مستقل کھوٹا اللہ کی پریزنس سے مہیہ ہو جائے محسوسات کی دنیا کا ایک مستقل کہہ لیجئے ہمارا جو ریفرنس ہے یعنی ہم ہمارے محسوسات کی نگے بانی اللہ کی پریزنس کے احساس یا اللہ کی پریزنس کے تجربے سے جڑی ہوئی ہے تو تقوی جو ہے وہ یعنی تمام محسوسات یعنی اب تقوی کے اندر امید کا ایسپیکٹ تقوی کے اندر خوف کا ایسپیکٹ تقوی ہمارے پورے محسوسات کی دنیا تقوی جو ہے وہ یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یعنی گوڈ کانشیسنس جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی جو یعنی یہ جو ڈر ہے یا فکر جواب دائی ہے اس کی میکسیمائزیشن ہے تو یہ بھی اخلاص کے ساتھ چوڑی ہوئی ہے مطلب اخلاص جتنا ہوگا آپ دیکھئے کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ نماز کے بارے میں یا کوئی بچوں کی بات کیا ہے بڑے بھی بعض اوقات لوگ ڈنڈی مار دیتے ہیں یا کچھ ہم دیکھتے ہیں میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بچے نے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس نے نماز تو نہیں پڑی تھی لیکن ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے پڑھ لی تو ہمیں پتا اس نے نہیں پڑھی تو میں کیا کروں کیا میں اس کو کہوں کہ تم نے نہیں پڑھی اور مجھے پتا ہے کہ تم نے نہیں پڑھی تو اب دیکھیں اس کے اندر نماز کو تقوی پیدا کرنے نماز کے ساتھ ایک الگ خاص خاص چیز ہے جو تقوی جو روزے کے ساتھ نہیں وہ ایک الگ نماز کا اپنا ایک بہت سپیشل فنکشن ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن روزے کے ساتھ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کیس نہیں ملے گا کہ ایک آدمی جس نے روزہ رکھا ہو وہ کہیں کچھن میں چکے سے جا کے کچھ کھانا پینا بھی کر رہا ہو اس نے روزہ اب آپ دیکھیں نا روزہ رکھتے ہیں وضو کرتے ہیں اور ابھی تو خیر اچھا موسم ہے الحمدللہ اللہ نے بڑی آسانی کی ہے لیکن ساتھ آٹھ سال پہلے جو روزے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ ذرا سمر اپنے سخت گرمی آ رہی تھی تو آپ وضو کر رہے ہیں کلی کر رہے ہیں پانی موں میں جا رہا ہے تو موں میں جا رہا ہے تو ذرا سا ایک انچ اور ادھر چلا جائے تو وہ ایک انچ ادھر نہیں جاتا وہ کمزور سے کمزور مسلمان بھی اب جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے حلق کی تاریخیوں میں جو سوکھا ہوا ہے یعنی میرا حلق اور میرا موں وہ یعنی میرا موں بھی سوکھا ہوا ہے زبان بھی سوکھی بھی ہے اور حلق بھی سوکھا ہوا ہے اور زبان اور حلق کی تاریخیوں میں اور وہ تاریخیوں کا وہ علاقہ ہے جس کو میں بھی نہیں دیکھ سکتا کوئی اور انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا پانی کو زبان سے حلق کی طرف لڑکاتے ہوئے کون سی قوت کون سی چیز مجھے پانی کو زبان سے حلق میں لڑکانے نہیں دیتی یہ بہت اہم بات ہے نا اب ایک بچے کو بہت پیاس لگ رہی ہے ایک بڑے آدمی کو بہت پیاس لگ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں بہت بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب عام لائف میں کچھ گڑبر کر رہے ہوتے ہیں کچھ ناپ تول میں گڑبر ہے کچھ کاموں میں گڑبر ہے کچھ لائف میں مطلب کمانے کا معاملہ کچھ چیز ٹھیک نہیں ہے کچھ اور چیزوں میں لائف میں گڑبر چل رہی ہے یعنی بہت ساری چیزوں میں گڑبر چل رہی ہے مطلب کسی کا کچھ مارا رہا ہے کسی کے کچھ زیادتی کی ہوئی ہے لیکن اب روزہ رکھ لیا ہے اور روزہ اگر کسی آدمی نے رکھ لیا ہے یعنی وہ آدمی جس کے بہت سے معاملات گڑبر ہیں جس نے کسی کا کچھ دوایا ہوا ہے کسی کو کچھ ذرا غلط کیا ہوا ہے ایسے ہیں نا بہت سے مطلب اللہ ہمیں معاف کرے ہم سب اللہ ہم سب کے ساتھ صحیح رکھے معاملہ لیکن انسانوں کے معاملات تو ٹھیک نہیں ہیں مسلمانوں کے لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ کے اندر یہ کیا بات ہوتی ہے کہ وہ ایک قطرہ بھی اپنے حلق کو گھیلہ کرنے کے لیے مطلب اس میں کوئی وہ نہیں کرتا فاول نہیں کرتا ڈوج نہیں دیتا تو یہ جو چیز ہے اور یہ روزہ کے اندر اس کو یہ نصیب ہوتی ہے اتنی یعنی ایمانداری کے جس یعنی ایمانداری روزہ کے اندر کمزور سے کمزور روزہ دار بھی ایمانداری کی اور اخلاص کی اور تقوی کی جس سطح کو مینٹین کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے فضل اور اپنی توفیق سے کمزور سے کمزور مسلمان کو بھی تقوی کے ایک بہت ہی بیسک سے لیول کا ایکسپیرینس کروا کے نکال دیتا ہے مطلب تیس دن تک یعنی وہ آدمی جو رشوت لیتا ہے وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی جو دوسری چیزیں گڑھ بڑھ کرتا ہے وہ روزے کی حالت میں روزہ اپنا ٹھیک رکھنا چاہتا ہے روزے کے اندر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس نے روزہ رکھا ہوگا اور اس نے سوچا کہ روزہ مطلب یا تو وہ یہ کرے گا روزہ توڑ دے گا اگر وہ کمزور آدمی روزہ توڑ دے گا وہ بتا دے گا میں نے روزہ توڑ دیا وہ روزے کے اندر مطلب اور ایسے لوگ ہیں اللہ بس ہمیں ماف کرے اللہ تعالی یعنی اللہ روزہ رکھنے کی یا پھر وہ یہ کرے گا کہ روزہ ہی نہیں رکھے گا بہت سے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور میں چونکہ واقعات اس طرح کے مطلب پتہ لگتے رہتے ہیں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تو مجھے لوگ اپنے پرابلمز بھی شیئر کرتے ہیں لیکن اگر اس نے روزہ رکھا ہے اور وہ روزہ اس نے پھوڑا نہیں ہے اور پورا روزہ لے کے چل رہا ہے تو روزے کے اندر خیانت نہیں کرے گا یعنی جو خیانت کا ایسپیکٹ ہے نا وہ کمزور سے کمزور انسان کو بھی اللہ تعالی روزہ ایمانداری کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور جب وہ روزہ کوئی ایمانداری کے ساتھ رکھتا ہے مطلب بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے رضو کر رہا ہوں اثر کی نماز میں زہر کی نماز میں ایک کسان ہے جو ہو سکتا ہے کہ اس کو دین کا کوئی بہت بڑی نالج نہ ہو ایک مزدور ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ دین کی بہت مطلب کچھ نالج اور کوئی کسی کو بھی ہو سکتا ہے کہ دین کی کوئی خاص نالج بھی نہ ہو کوئی عام زندگی میں وہ بہت سی غلط چیزیں میں بھی انوالو ہو لیکن حالت روزہ میں ہے اور سخت گرمی ہے اور پیاس بھی لگ رہی ہے بھوک بھی لگ رہی ہے اور زہر کی نماز کے لیے وہ وضو کرتا ہے بلکہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ میں ہو سکتا ہے نماز بھی چھوڑ دیتا ہے مطلب ہمارے معاشرے میں یہ ساری کیسز ہیں میں اب آپ کو بتاؤں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اور پھر اس کی حمت نہیں ہوتی وہ توڑتا ہے ایسے لوگ بھی معاشرے میں کم ہیں لیکن ہیں پھر ایک طبقہ وہ ہے جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن ساتھ میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا اور سو کے گزار رہا ہے اور روزہ کو ایسی بس مطلب فالتو الٹی سیدھی چیزیں کر رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی باقی معاملات تو ٹھیک نہیں ہیں لیکن وہ بندہ بھی روزہ کے اندر اس حوالے سے تو خیانت نہیں کر رہا کہ اس کو تو ہی اس بات کی مطلب ہوا اگر اکیلے میں جا کے کچھن میں چھپکے سے کچھ کھا لے یا چھپکے سے کچھ پانی کا ایک گھونٹ پی لے تو کون اس کو روک رہا ہے اور کون اسے دیکھ رہا ہے لیکن وہ اس کے اندر اس لیول پر الحمدللہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی رمضان میں اور روزہ کی حالت میں کمزور سے کمزور مسلمان کو اتنا اٹھا دیتا ہے اور اس کو توفیق عطا کر دیتا ہے کہ وہ تقوی کے ایک بلکل بیسک سے لیول کا ایکسپیڈینس ہر انسان کو نصیب بجائے اور اخلاص کے اندر اور مطلب وہ اس کام کو رکھتا ہے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ وہ اس میں یہ بھی لیں گیا تو حوزے کو اب وہ شو آف کر کے نہیں نماز تو اس نے پڑھی لیکن بعد میں میں ایک بات پر آپ سے بتاؤں کہ ریاہ کہا رہی اور اخلاص کہے اس حوالے سے ایک بات اور میں یہاں پہ چونکہ یہ بات ہو رہی ہے تو اس کو میں ذکر کروں ریاہ کاری بڑی ظالم چیز ہے اور اخلاص اور ریاہ کاری مطلب ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اخلاص کا تقاضی کیا ہے اور ریاہ کاری کی مصیبت اور ریاہ کاری کا ہلاکت یا ریاہ کاری کا شہر یا فتنہ کیا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک عمل ہم پورا انجام دیتے ہیں اخلاص کے ساتھ اور وہ پورا عمل انجام ہو چکا کاری نہیں تھی لیکن جو عمل کرنے کے بعد ہمارے دل میں پھائش پیدا ہوتی ہے کہ یار کسی کو بتاؤ تو ایک صاحب عمرہ کر کے آگئے انہوں نے کہیں سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالا کوئی تصویر نہیں لگائی کوئی سٹیٹس نہیں لگایا کسی کو نہیں بتایا کہ بھئی میں نے اپنے سفر عمرہ میں چار دفعہ یا چھے دفعہ یا دس دفعہ تواف کیا تھا اور مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر تو میری آنکھوں سے آسوی نہیں رک رہے تھے یہ سب باتیں کسی کو نہیں بتائیں انہوں نے اس بات کی سینس تھی کہ بھئی یہ غلط بات ہے اور مطلب ریاکاری کی بات ہے میں کیوں کسی کو بتاؤں کہ میں مقام ابراہیم کے آگے رو رہا تھا یا تواف کر رہا تھا یا میں عمرہ کر رہا ہوں تو سب کو کیوں اس کا پرچار کروں اور کیوں سوشل میڈیا پہ ڈالوں اتنی غلط بات ہے تو ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دو چار ہزار لائکس آ جائیں گے کچھ بھاوہ ہو جائے گی لیکن میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو اسے آدمی کو سینس ہے اس نے نہیں کیا ایسا لیکن اب واپس آ گیا ہے واپس آنے کے بعد کسی دن پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا یعنی اس کو پھر پریشانی ہونی شروع ہوئی اس نے کہا یار اب ڈال دیتا ہوں اب تو کر دیا نا میں نے تو اب وہ ایک دن بیٹھ کے اس نے لوگوں کو ارے صاحب میں نے تو ایسا کیا ویسا کیا وہاں تو کیا بتائیں اب اس نے تو اب ہوا یہ کہ وہ یعنی بات میں آپ سمجھ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ ریاکاری کا خطرہ اس کام کے کرنے سے پہلے یا اس کام کے کرنے کے درمیان یہ ہی ہو ریاکاری کا خطرہ عبادت سے پہلے عبادت کے درمیان اور عبادت کے بعد تینوں مراحل پر رہتا ہے تینوں مراحل آپ نے حفظ کیا خاموشی سے کیا الحمدللہ اللہ نے توفیق دی حافظ بن گیا مطلب آپ نے اس کو اپنے تعارف کا عصہ نہیں بنایا آپ نے کہا اب میں لوگوں کو کیا بتاتا رہوں کہ میں حافظ فلا ہوں بس میں ایک عام سا آدمی ہوں بندہ ہوں اگر اللہ کے کلام اللہ کا کلام اللہ کی توفیق سے میرے سینے میں محفوظ ہوا بھی ہے تو مجھے تو اس بات کی شرمندگی رہتی ہے کہ وہ کلام محفوظ ہوا ہے اس پر غور و فکر کی توفیق نہیں ملی وہ میرے عمل میں نہیں اترا وہ میرے حال میں نہیں ڈھلا اور میرا یعنی کلام محفوظ ہو جانے کہ باوجود میں کلام سے تو قریب ہوا ہوں اللہ سے قریب نہیں ہو سکا ہوں اس بات کی شرمندگی میں مستقل گرفتار ہوں میں کسی کو کیا بتاؤں کہ کلام مجھے محفوظ ہوا ہے تو ایک آدمی کو الحمدللہ اس نے حفظ کیا لیکن اب اس کی غیر ضروری طور پر تشہیر پرچار اور اس نے الحمدللہ نہیں کیا لیکن ایک دن اس کو محسوس ہوا کہ بھائی یہ تو مطلب سب لوگ بتا رہے ہیں اور یہ تو مطلب یہ تو ان ہے بہت اور مطلب لوگ تو مجھے سمجھتے ہی نہیں ہیں کچھ میں بھی تو کچھ بتاؤں کہ میں بھی کچھ ہوں تو پھر اب اس نے اپنا بتانا شروع کر دیا تو یہ جو ریاکاری کا جو چیلنج ہے نا یہ چھوٹا چیلنج نہیں روزہ وہ چیز ہے کہ آپ رکھنے کے بعد بھی اور اگر کسی کو بتا بھی رہے ہیں تو بلکہ میں آپ کو ایک اور بات ہوتا ہوں کہ ایون نفلی روزے کے اندر بھی آپ تو مطلب یعنی یہ بھی تو ممکن ہے کسی نے روزہ نہ رکھے اور ویسی بتانا شروع کر دے تو اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اگر اس نے یہ بات بتانی ہی ہے اور اس نے اپنا تعرف ہی بنانا ہے تو ویسی بتا دے میں تو بڑے روزے رکھتا رہتا ہوں میں تو سال بار روزے ہی رکھتے رہتا ہوں میں تو جو میں رات کا روزہ رکھ لیتا ہوں میں تو یہ کر لیتا ہوں باتوں باتوں میں ذکر ایک میں بڑا زبردست فن ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہانے بہانے سے اپنا تذکرہ اپنی تعریف اور اپنے کامالات کسی نہ کسی طرح مطلب بتائے جائیں یعنی یہ بھی ایک آرٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ایک صاحب ملے فلان جگہ کے سی ای او تھے انہوں نے مجھے ایسے سوال کیا تو اب آپ نے بتا دیا کہ وہ سی ای او آپ کو کتنا کچھ سمجھتا ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے کا بھی ایک فن ہے روزے میں آپ نہیں کر سکتے روزے کو اللہ نے ریاکاری سے محفوظ کر دی یہ بہت بڑی بات ہے یہ اللہ کا احسان ہے میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو فرض عبادات میں سے اللہ کا شکر ہے کہ مطلب ایک عبادت تو ایسی ہوگی نا کہ مطلب جس میں مطلب اسی لیے اللہ نے پھر کہا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا باقی عبادات بھی اسی کے لیے ہیں لیکن اس کے بارے میں یہ فیصلہ اس دن کیا جائے گا کہ یہ میرے لیے تھا یا نہیں تھا روزے کے بارے میں یہ فیصلہ پہلے ہی مطلب کر لیا گیا ہے کہ یہ میرے لیے ہے مطلب نماز آپ جب ہم اللہ کے ہاں پہنچیں گے بندہ کہے گا میں نے آپ کے لیے پڑی اٹھا کہے گا کہ بھئی میں بتاؤں قیامت میں تین قسم کے لوگوں کو لائے جائے گا پہلے بڑی عجیب حدیث ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا بلکہ حضرت عبو حریرہ سے صحابہ کرام جمع ہوئے انہوں نے گھیر لیا حضرت عبو حریرہ کو انہوں نے کہا بھی تمہیں بہت یاد ہیں چیزیں تم ہمیں بتاؤ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں کوئی ایسی حدیث سناو جو ہمیں پگھلا دے ہمیں بلکل ہمیں بلکل ہمارے ہمیں بلکل جنجوڑ کے رکھ دے اور ہمیں پگھلا دے اس مفہوم کی بات ہے تو کوئی ایسی بات تو حضرت عبو حریرہ نے کہا ہاں ایک حدیث مجھے یاد ہے بلکہ حضرت عبو حری آتی ایک اور پھر حضرت عبو حریرہ نے یہ بات سنانے کی نیت کی بیٹھے انہوں نے کہا ہاں میں سناتا ہوں اور یہ سنانا ابھی شروع کیا تھا تو اب وہ اس حدیث کا پورا جو یہ جو حدیث ہے نا اس حدیث کے اندر بعض حدیث ایسی ہیں جس کے اندر ایک امیجری بلڈ ہوتی ہے بعض حدیث جس میں ایمیجری بلڈ ہو رہی ہے نا وہ بہت مطلب اس کے اندر ایک ایمیجینیشن ہے جس سے آپ اپنے آپ کو بچائی نہیں سکتے تو اب حضرت عبو حریرہ جس سے اخلاص اور تقوی جس سطح پہ ہوں گے تو وہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا بھی تھا اور ان کے قریب تھے رہے یا جو بھی ان کے صحبت اٹھائی تھی تو ان کے اوپر تو اب وہ حضرت عبو حریرہ اس حدیث کو صرف ابھی بیان نہیں کیا ہے صرف ایمیجینیشن میں آئی ہے دوبارہ سے ریکال کر رہے ہیں اور حالت غیر ہوتی ہے اور اتنا انہیں رونا آتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے اپنے اوپر اور بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں حدیث سنانے والے تھے اور ابھی ہم سب کو اٹھاتے اور جگاتے مطلب ہمیں جھنجوڑنے والے تھے یہ کیا کیا پھر انہیں وہ ذرا غوش میں لائے گیا یہ غوش میں آئے دوبارہ بیٹھے دوبارہ ہاں بھئی آپ ہمیں کچھ حضرت عبو حریرہ نے کہا ہاں میں سناتا ہوں پھر سنانے کی نیت کی پھر سنانا شروع کیا ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح فرمائی اور پھر دوبارہ مطلب حالت غیر ہو گئی اور اتنا روئے اور اتنا خوف تاری ہوا اور پھر دوبارہ بہوش ہو گئے پھر تیسری دفعہ پھر مطلب یعنی تیسری ایٹمٹ میں یہ بات سنانے میں کامیاب ہوئے اور وہ بات کا مفہوم یہ ہے کہ تین طرح کے لوگ لائے جائیں گے آخرت میں جب ہمارے عمال کو لے جائیں گے تو قیامت میں تین طرح کے لوگوں کو سب سے پہلے سب سے پہلے حساب تین قسم کے لوگوں کا ہوگا اور انہیں بلائے جائے گا اور اس میں مطلب تین قسم کے لوگ کون ہیں کوئی بتائے گا اسی کو یاد ہے سر میں بتاؤں سر سب سے پہلے جس شخص کو بلائے جائے گا وہ عالم ہوگا لوگ اس کے دنیا میں بہت گواہی دیا کرتے تھے اور اس کے علم کا بڑا ایک چرچہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی تم نے جو کچھ یہ کیا تھا وہ جس مقصد ہی لکھیا تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں اور تمہارا ایک نام ہو تمہاری شورت ہو تو جو تم چاہ رہے تھے وہ تم کو مل گیا اسی طرح دوسرا وہ آدمی ہوگا جس نے اپنا مال بہت زیادہ کچھ کیا ہوگا اور صدقات خیرات بہت زیادہ دیے ہوں گے اور اس پر لوگوں نے اس کی بہت تعریف کری ہوگی تو اس کو بھی یوں کہا جائے گا کہ تمہاری اس طرح کے پیچھے مقصد اثر نہیں تھا کہ دنیا جو ہے وہ تمہاری واوا کرے اور تمہاری تعریف ہو تو جو تمہارا مقصد تھا وہ تم نے حاصل کر لیا اور تیسرا وہ مجاہد ہوگا جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید بھی ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کو یوں کہا جائے گا کہ تمہارے اس جہاد کی پیچھے جو اصل تمہاری نیت تھی وہ یہی تھی کہ لوگ تم کو بڑا بہادر کہیں اور بڑا جری کہیں اور بڑا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کہیں تو جو تمہارا مقفت تھا وہ تم نے حاصل کر لیا اب آخرت میں تمہاری لئے یہاں کوئی حصہ نہیں بہت اللہ تعالیٰ سمان کرے سب کے ساتھ معاملات سمان کرے تین قسم کے لوگ لائے جائیں گے ایک کو اللہ نے علم اتا کیا اس نے اپنا علم لوگوں کو دیا اور مطلب اس نے کام اچھا ہی کیا ہے علم دیا ہے علم بانٹا ہے لیکن جب یہ سوال ہوگا نا کہ یہ تم نے کیوں کیا اور جواب دے گا کہ یہ میں نے آپ کے لئے کیا تو اللہ یہ بات بتائیں گے کہ نہیں تم نے ہمارے لئے نہیں کیا میرے لئے نہیں کیا یہ تم نے لوگوں کے لئے کیا اور پھر وہ ایک آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے مال سے اچھا ہی کام کیا لوگوں کی مدد کی اور بڑے خیر کے کام کیے اور بہت زیادہ لوگوں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچایا تو دنیا میں تو خیر ہی کر رہا تھا یہ پہلا آدمی بھی دنیا میں خیر ہی پھیلا رہا تھا بہت علم بانٹ رہا تھا دوسرا آدمی مال بانٹ رہا تھا وہ بھی خیر کا ہی کام کر رہا تھا لیکن وہاں پہ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیوں کیا اور وہ کہے گا میں نے آپ کے لئے کیا تو اللہ کہے گا نہیں میرے لئے نہیں کیا یہ آپ نے لوگوں کے لئے کیا وہ آپ کو مل گیا آپ کی تصمیریں بن گئیں آپ نے خوب آپ کی واوہ ہو گئی خوب تالیاں بج گئیں اور لوگوں نے آپ کی تعریفیں کر لی آپ کو بڑا مطلب آپ کو لوگوں نے بڑا آپ کو جو ملنا تھا وہ لوگوں جن کی خاطر کیا انہوں نے آپ کو جو دینا تھا وہ دے دیا آپ کو واوہ ہو گئی اب یہاں آپ کے لئے کچھ نہیں اب تیسرا آدمی تو آپ سوچئے کہ ان سے بھی بڑا آدمی مطلب ایک آدمی اس کو اللہ نے حمد دی ایمان دیا صلاحیت دی لڑنے کی طاقت دی اور میدان جہاد میں شرکت کا موقع دیا اور وہ اللہ کے راستے میں لڑا اور اپنی جان پیش کر دی اور شہید ہو گیا تو دنیا میں بھی بہرحال اس نے تو ایک آدمی دین کی خاطر شہید ہوا ہے مجاہد ہے تو بلا شبہ دنیا میں تو بڑا ہی آدمی ہے اور دنیا میں اس نے بڑا ہی کام کیا ہے لیکن جب یہ پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیوں کیا یا کس کے لیے کیا یہ وہ پوائنٹ ہے جو وہ پہلی حدیث ہے نیت کے اوپر یعنی عمل قدار و مدار نیت پر تو وہ کہے گا آپ کے لیے کیا تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں اسی لیے کیا کہ لوگ آپ کو بہادر کہیں اور آپ کی بابا ہو اور آپ کی بڑی تو وہ ہو گیا آپ کو اس وقت پوری دنیا آپ کو بہت بہادر مانتی ہے اور آپ شہید ہو گئے ہیں لیکن لوگ آپ کی ابھی تک تعریفیں کر رہے ہیں تو یہ تعریفیں آپ کی ہوگو ہو رہی ہیں اور آپ نے تو اس میں جو غور کرنے کی بات ہے روزے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ میرے لیے ہے تو روزے کے بارے میں جو ایک اہم بات ہے نا کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی عبادت کی توفیق دی جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں اس سوال سے بچا لیا اور اس انتہان سے بچا لیا یہ کس کے لیے ہے مطلب ہماری نماز کے بارے میں ہمارے حج کے بارے میں ہم نے جو علم حاصل کیا اور اس پہ جو بھی ہم نے تعلیم دی ہے تبلیغ دی ہے یا جو بھی چیزیں کی ہیں اس سب کے بارے میں یہ سوال ہمیں پیش آنا ہے کس کے لیے کیا تم نے ہم نے جو اپنے مال سے لوگوں کی مدد کی ہے خیر کے کام کی ہے اس پہ بھی یہ سوال آنا ہے کس کے لیے کیا ہے تم نے لیکن نماز اچھا نماز کے بارے میں بھی یہ سوال آنا بلکہ قرآن میں تو یہ جو آیت ہے نا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ یہ ہلا دینے والی آیت ہے یہ چھوٹی آیت نہیں ہے کہ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ ایک اس میں اس کی الگ تفصیل ہے لیکن یہ کہ روزے کے بارے میں یعنی روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں باقی تمام عبادات جو ہیں ان کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ وہ اس دن پتہ لگے گا کہ یہ اللہ کے لیے مطلب اس کا عجر جیسے یہ والی بات ہے نا تمام عبادات کا عجر اللہ ہی دے گا روزے کا عجر بھی اللہ ہی نے دینا ہے باقی عبادات کا بھی اللہ ہی نے دینا ہے لیکن اللہ اس وقت عجر دیں گے جب وہ عبادت اللہ کے لیے خالص ہوگی تو عجر ملے گا اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگی تو عجر نہیں ملے گا لہٰذا کسی اور عبادت کے بارے میں اس طرح نہیں کہا گیا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا عجر دوں گا یہ تو اس دن اللہ بتائیں گے ابھی تو اس دن بتا لگے گا کہ یہ اللہ کے لیے تھی اور اگر اللہ کے لیے تھی تو اس کا عجر ملے گا لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں تھی تو عجر نہیں ملے گا بلکہ سزا ملے گی اور اگر روزہ جو ہے وہ پہلے ہی بتا دیا کہ یہ میرے لیے ہے تو اب اس میں جو بہت اہم بات ہے نا کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں ایک چیز کہلاتی ہے سیڈلنگ یعنی ایک چیز کا پنیری سی لگائی دیگی تقویٰ کی ایک پنیری ہے جو رب کریم نے رمضان میں مسلمان کے اندر لگائی ہے پنیری سوچتے ہیں ہمارے دلوں میں ہمارے وجود میں ہمارے نفس میں تقویٰ کی پنیری لگائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اللہ توفیق عطا کرتا ہے کہ کمزور سے کمزور مسلمان بھی جو رشوت لیتا ہے ایسا کمزور مسلمان بھی جو روزہ تو رکھ رہا ہے نماز سے غافل ہے روزہ تو رکھ رہا ہے گڑھ بڑھ کر رہا ہے روزہ تو رکھ رہا ہے پورا دن سو رہا ہے ہو سکتا ہے پورا دن موی دیکھتا ہو مطلب ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورا دن فلم دیکھتے ہیں روزہ کے بھائی ٹائم پاس ہو جائے تو وہ روزے میں انہیں بالکل غافل ہوتے ہیں تو اللہ بس آسان کرے یہ ایک الگ کوئسچن ہے کہ روزہ مطلب روزہ ٹھیک ہوا نہیں ہوا یہ تو ایک الگ کوئسچن ہے یہ تو علماء ہی اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ ایک الگ زیادہ سی بات ہے روزہ رکھیں تو پوری چیزیں کریں مطلب ویسے بھی پوری چیزیں کریں نماز اور باقی چیزیں یہ غلط ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے یا اور جوسی چیزیں نہیں کرتے غلط ہے یہ بات اس میں میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا لیکن جو اس میں کہنے کی براہت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی بھی جو سب سے کمزور درجہ کا مسلمان ہے اگر وہ روزے کی حالت میں ہیں اور روزہ اس نے توڑا نہیں اور پورا روزہ اس نے رکھ لیا ہے بھلے اس نے نماز نہ پڑھ رہا ہے بھلے اس نے جو بھی اپنے پورے دن میں جو بھی گڑھ بڑھ کرتا رہا ہو اس کے اندر بھی اس کو بھی رب کریم نے اخلاص کے ایک منیمم لیول پر لاکے کھڑا کیا ہے اور گوڈ کانشیسنس کا یا تقوی کا ایک بہت ہی انیشیل لیول کا ایکسپیرینس پروائیٹ کیا ہے کیونکہ وہ جو میں نے بات کی نا کہ تنہائیوں میں اپنے حلق کے اندر حلق کی اور موں کی تاریکی میں اس تاریکی میں میں اپنے سوکھے ہوئے حلق میں پانی کی ایک پانی کے ایک گھوٹ کو ادھر سے ادھر لڑکا لوں اس میں کون روکنے والا ہے لیکن وہ اس کا خاص ہے یعنی اگر اس کو اس کے دات میں کوئی تکلیف ہو اور اس کو یہ کہا جائے کہ تمہیں یہ دوائی روزے کی حالت میں لگانی ہے یا نہیں لگانی تو وہ کہے گا پہلے میں کنفرن کروں اگر دوائی لگانے سے مثلا وہ اتنا کانشیس ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اگر اس کے اگر نیزل ڈراپس ہیں یا آئی ڈراپس ہیں تو وہ کانشیس ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں اس سے میرے روزے پہ تو نہیں اگر اس کو پتا نہیں ہے تو وہ اس مسئلے کو معلوم کرنا چاہے گا یعنی وہ چاہے گا کہ اس کا جو اس کا جو روزے کے اندر جو ایک بالکل منیمم بیسک ریکوارمنٹ ہے کہ مجھے اس ڈیوریشن کے اندر نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے یہ چیز بالکل پیوریٹی کے ساتھ مینٹین ہو جائے اب اس کے ساتھ جو ایڈیشنل چیز ہے کہ وہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ وہی بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا یہ ایک الگ حدیث ہے یہ بات بالکل اپنی جگہ یعنی یہ لیکن وہ آدمی بھی جسے صرف بھوک پیاس حاصل ہو رہی ہے اور چونکہ اس نے روزہ تو اس وقت اس کا یعنی روزے کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کو صرف بھوک پیاس اس کو حاصل ہوئی ہے باقی چیزیں اگر اس نے نہیں کی تو زیادی سی بات ہے کہ وہ اس نے ریکوارمنٹ پوری نہیں کی لیکن اس کو بھی اتنا کانشیسٹس گوٹ کانشیسٹس کا اللہ نے تجربہ دیا وہ تقوی کی ایک چھوٹی سی بنیری اس کے اندر لگائی گئی کہ وہ کم از کم اس معاملے میں خیانت نہیں کی اس نے یہ بہت بڑی بات ہے اور اسی کو اوپر بلڈ اپ ہوتا ہے اب جو بات ہے نا کہ تقوی کیسے پیدا ہوگا یہ جو چھوٹا سا بیج اللہ نے اپنی توفید سے ہمارے اندر ڈالا ہے نا اس کو پھر وہ نرچر کرتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ بھئی اب میں باقی چیزوں میں بھی جس طرح میں نے پانی اور کھانا بھوک لگ رہی تھی کچھ کھایا نہیں چھپ گئے اور پیاس لگ رہی تھی اور ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیا ایک سپ نہیں لیا کسی چیز کا میرے سامنے تھی چیزیں لیکن اس نے ایک سپ نہیں لیا اس کے سامنے پڑے وہ دکھانے اس نے نہیں کھائے تو یہ جو سپریٹ ہے نا یہ کیوں نہیں کھائے اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کھائے اس میں تو کوئی ریاکاری کا ایشو ہی نہیں ہے تو اب اس کو یہ بات اس کو اب وہ فردر نرچر کرے اور پوری اپنی سیلف میں اور اپنے پورے وجود میں یہ ڈیولپ ہو جائے تو یہ تقوی کا جو پورا سمجھ لیں کہ درخت ہے نا وہ اس چھوٹے سے بیچ سے مطلب اس کا بیچ فرام کر دیا اب اس کو اب آپ مطلب نرچر کر لیں اور اب وہ جو اس میں پوائنٹ ہے نا کہ تیس دن جب ہم پانیری لگاتے ہیں تو کچھ دن اس کی فولڈنگ ہوتی ہے کچھ دن اس کی نگرانی ہوتی ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ابھی ایک تازہ تازہ پودا لگایا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے اس کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پہلے روزے سے لے کر تیس روزے تک جو ہے نا وہ پھر یعنی تیس دن تک اس کی وہ جو اس کا جو ایکسپیڈینس ہے نا وہ اسے ملتا ہے لیکن اب اس کے ساتھ اگر وہ غور و فکر کرے اگر وہ اس کے ساتھ یہی اس کی گوڈ کانشیسنس اس کو سارے اہت تمام یعنی جس طرح روزہ اس طرح رکھے جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے تو وہ اس کو پوری بندگی اور پورے کامل مطلب اس کو سب ساری چیزیں ٹھیک کر دے گا مطلب بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں الحمدللہ جو روزے رمضان کے نتیجے میں ان کی زندگی چینج ہو گئی ہے تو اللہ کی طرف سے جو سب سے بنیادی جیسے وہ اگر میں یہ کہوں کہ جو ڈیوائن ارینجمنٹ ہے نا لائف چینجنگ ایکسپیڈینس کا اس کا نام ہے رمضان یعنی اللہ کی طرف سے جو واقعتاً لائف چینجنگ ایکسپیڈینس ہو سکتا ہے اس کا نام ہے مطلب باقی ساری چیزیں جن پر ہم لائف چینجنگ کا لیبل لگاتے ہیں وہ سب مطلب ایسے ہی ہم غلو کرتے ہیں اگزاجریٹ کرتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں لیکن رمضان وہ چیز ہے جو واقعی لائف چینجنگ ایکسپیڈینس اس لحاظ سے ہے کہ وہ پہلے روزے میں اس کو چنگاری اس کے اندر تھی اور وہ بلڈ اپ ہوئی بلڈ اپ ہوئی بلڈ اپ ہوئی اور 30 ڈیس کے اندر وہ اتنی ہو گئی کہ اب آپ جو ہیں وہ اس کو لے کے سسٹین کریں گے پھر پورے سال میں گربرب چروہ ہوئی اس کا اثر ختم ہوا پھر رمضان آ گیا رمضان میں پھر مدبارہ سے اس کو نرچر کیا تو تقوی کا جو جو بات ہے نا اس سے تقوی پیدا ہوگا تو اس میں یہ والی چیز مطلب چھپ کر کی جانے والی ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے نامہ عمال میں وہ نیکیاں کتنی ہیں جس کا مجبوری تھی تو ایک آدھ آدمی کو پتا چل گیا دو آدمیوں کو پتا چل گیا لیکن ایسی مطلب ان نیکیوں کی فہرست بنائیے آپ کے نامہ عمال میں وہ نیکیاں کتنی ہیں مطلب آپ نے اللہ کے حضور جو قربانیاں دی ہیں قربانی کرتے ہیں مرید العظام قربانی اس کے علاوے بھی قربانی کوئی آدمی قربان کرتا ہے کوئی چیز کتنی قربانیاں ایسی ہیں جن کا یعنی کتنے جانور کتنے پیسوں کا لائے ہیں اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے کتنے عمرے یا کتنے تواف ایسے ہیں یا کتنی نمازیں ایسی ہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں تو یہ چھپ کر کی جانے والی عبادات جو ہیں یا نیکیاں جو ہیں چاہے وہ مدد ہو چاہے کسی کو آپ نے help کی ہو کسی کو time دیا کسی کے کام آئے ہوں کسی کو کھانا بنا کے مطلب وہ ایک آدمی ہے آپ نے کہا چلو اس کو کھانا کھلا دیتا ہوں کسی کو کچھ کر دیا اس میں point one کہ چھپ کر کی ہے یعنی چھپ کے مراد یہ کہ اس کی تشہیر نہیں کی ہے دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو نیکی کی گئی ہے اس سے کوئی expectation یا return یا reward مطلب کوئی return expect نہیں کیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جو domestic staff ہے اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو زکاة اسے دیتے اگر وہ اچھا کام نہیں کرتا اور اس سے ناخش ہوتے ہیں دو زکاة deserving ہے تو اس کی زکاة اس کو نہیں دیتے اور وہ پھر کسی institute میں جا کے کسی organization میں جمع کرا دیتے ہیں حالانکہ زکاة کا جو order ہے جاننے والوں سے تمہیں شروع کرنی ہے زکاة مطلب تمہارے جاننے والوں میں جو آدمی زکاة deserving ہے وہاں سے start کرو اور فرس کی اب سایر سی بات ہے کہ آپ کے سٹاف میں آپ کے جاننے والوں میں ایک آدمی ہے وہ چھٹی کرتا ہے کام ٹھیک سے نہیں کرتا تو آپ نے کہا زکاة مانگ رہا تھا تو چلو اس کو پانچ سو روپے دے دو بس اسی اس کو ٹرخ لیکن جو پچاس ہزار روپے دینے ہیں وہ پھر ہم کیونکہ دل نہیں چاہ رہا زکاة بھی ہم اپنے دل اور پھر مطلب اب اسے زکاة دی ہے میٹ کو زکاة دے دی ہے تو اس پہ اخلاق ایک پر ایک پریشر بھی بیلڈ اپ کیا ہے سائیک لوجی پریشر کہ تو اب آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ور ٹائم لگائے گا سنڈے کو آئے گا آپ کے یہ کرے گا وہ کرے گا آپ کی وابا آپ وہ اگر تھوڑا سا بتمیس سا آدمی ہے بے وقوف سا آدمی ہے اور کام میں ایک سوال اگر یہ کروں نا کہ مطلب ہمارا ہم اپنے ہی یعنی ایڈمائرر کو اور اپنے ہی خادم کو اس کی خدمت کے اگیسٹ زکاة دے کے یہ سمجھے ہیں کہ ہم نے یہ اللہ کے لئے دی ہے اللہ کے لئے نہیں دی ہے ہم نے اپنے ہی لئے دی ہے مطلب یہ بہت اس میں نازک بات ہے وہ کام ٹھیک نہیں کرتا اس کے پیسے جاتی زکاة تو ایک اور چیز ہے تو میں جو ابھی یہ بات کرنا ہوں کہ چھکر کی جانے والی عبادت ہیں یا اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادت ہیں یا وہ عبادت ہیں جن کو ریاکاری سے محفوظ رکھنے کی فکر ہوئی اس کو شروع کرنے سے بھی پہلے اس کو شروع میں اور درمیان میں نہیں آپ نے سورہ رحمان حفظ کی تھی اب آپ نے کسی کو نہیں بتایا تھا آپ نے کہا بھئی میں لوگوں کو کیوں بتاؤں رحمان کی توفیق سے رحمان کی سورہ میرے سینے میں محفوظ ہوئی ہے تو اس میں تو مستقل مجھے اللہ نے مطلب ایک یعنی بندگی سی رہتی ہے سینے میں سورہ رحمان اور اللہ نے کہا کہ رحمان نے ہر چیز کا آہتہ بھی کر رکھا ہے رحمان کی حنایت سے سورہ رحمان بھی میرے سینے میں آگئی ہے لیکن اب لوگوں کو بتانے سے یا اگر سب کو پتا لگ جائے کہ یہ تو بڑی سورہ رحمان نے یاد تو اب میں اس عجر کو کھونا نہیں چاہتا تو الحمدلللہ اس نے اس کو غیر ضروری طور پر اس کی کوئی تشہیر کہیں مطلب ٹھیک ہے کہیں نماز پڑھ رہا تھا جماعت میں امام بنا تو سورہ رحمان سنا دی اس کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھ اس نے اس کی مطلب اپنی دھاک بٹھانا نہ ہو بلکہ یہی ہو کہ اللہ نے موقع دیا ہے تو مجھے جو کلام یاد ہے اس کو نماز میں سنا لیکن ریاکاری سے بچنے کی چھوٹی جدو جہد نہیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان عبادت کی یا ان نیکیوں کی فہرست بنائیے جو جس کا علم پبلک کو نہیں ہے جس کو آپ نے مطلب مطلب جس کو صرف اللہ اور آپ جانتے ہیں اور دو چار آدمی جو بلکل ایک سمجھ لیں کہ بلکل ایک ایڈمنسٹریٹیو مجبوری تھی جس کی وجہ سے یہ دو بندوں کو پتا آئے ان کو بھی یہ کہا تھا کہ تم سب کو نہیں میرے thought processes کے اندر جب میرا پورا thought process God consciousness سے determine ہو میرے محسوسات کے اندر جب میرے سارے sentiments میرے سارے emotions میرے ساری feelings کا جو بھی experience ہے وہ اللہ کے تعلق سے مطلب نفیس ہوتا جائے اور مطلب اس کی اصلاح ہوتی رہے اس کے اندر اس کو تھامے ہوئے اور میرا عمل جو ہے وہ God consciousness یعنی فکر جواب دہی کے ساتھ جڑ جائے تو یہ ہے تقوی تو یہ روزے کے بارے میں یہ بات کہی کہ اس میں پیدا ہوتا ہے اسی لیے کہ روزے کے اندر تقوی کی پنیری موجود ہے دوسری چیز جو روزے کے حوالے سے خاص ہے وہ ایک اور experience ہے جو سلطان صاحب نے بات کی تھی نفس کی تربیت اس کے اندر ہے اس کو بھی کھول نہ چاہوں گا یہ تو ایک بات ہوگئی یہ بات بس اور ہے پہلی بات یہی ہوگئی جو تعفیق سے آپ کے discussion سے سامنے آئی بس ایک دوسرا point اور ہے پھر انشاءاللہ اس کو مکمل بجائے بات سلطان بھائی نے بات کہی تھی روزے میں تقوی ہوتا ہے اور نفس کی تربیت ہوتی ہے بلکل صحیح بات یہ دونوں چیز ہیں اور بھی ہوں گی لیکن جو میجھے سمجھ میں آئی ہیں یہ دو بات ہیں تو پہلی بات تو ہو گئی وہ دوسری بات جو نفس کی تربیت ہے اس کا کیا انتظام ہے یعنی روزے کے اندر اس کی کیا خاص بات ہے وہ ذرا کوئی اس کو بتائے کہ روزے سے کیسے ہوتی ہے نفس کی تربیت روزے میں اس کو ذرا جی میگانی صاحب کچھ کہیں اس سلام علیکم رحمت اللہ ورکات سر میں نے ہنریز کیا تھا کچھ پہلے تو اگر نفس کی تربیت تو اس کے پہلے کے جو ایک دو کومنٹس ہیں یا ایک سوال بھی ہے وہ میں کر سکتا ہوں کہ بعد میں روزے کی ایک جو یونیک اور ڈیفرنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جو افطار کے وقت جو اللہ نے کہا ہے حضرت موسیٰ کو ستر ویلز کے بجائے کوئی بھی میرے اور بندے کے درمیان ویل نہیں ہوتی تو یہ اللہ کے ایک بہت بڑی گفت ہے کے روزے میں ڈیفرنٹ ہے ورس دوسری عبادت ایک ہی ذہن میں آرہا تھا اور سر سوال میرا یہ ہے کہ پھر یہ جو ریاکاری والی جو بات ہے اس سے واقعی میں بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی انسان فرض کرے جیسے غریبوں میں کھانا ڈسٹیبیٹ رہا ہے تو ہمیں کیا کس طرح اس کو اپروش کرنا چاہیے کہ وہ ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکے فرم ریاکاری تو میرے یہ سوال تھے جو اب ہی تک جو کور کیا اس کے بارے میں سر یہ ایک موضوع کسی وقت ہم لے سکتے انشاءاللہ کہ خیر کے جو کام ہیں یعنی جو پبلک ویلفیر خیر کے کام کی بہت ساری ڈائمنشنز اور کیٹیگریز ہو سکتی ہیں لیکن یہاں جو اجتماعی خیر کے کام ہیں جو پبلک ویلفیر کے کانٹیکسٹ میں جو ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے میار کو اور اس کی قبولیت کو اخلاص کی ذمہ داری پہ کھڑے ہو کر کیسے نبھایا جائے اس موضوع پہ کسی وقت انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور تو اس پہ اس کو سمجھ نے کی کوشش کریں گے اس میں بھی مجھے آپ کی انپوٹ کی مدد چاہیے ہوگی آپ لوگ ماشاءاللہ جو اپنا انپوٹ پی دیجئے گا تو یہ موضوع کسی وقت الگ لیں گے انشاءاللہ یہ سوال کو چاہیں تو کوئی نوٹ کر لیں کسی وقت یا تو اگلے علم نائم میں زندگی رہی تو یاد دلائیے گا یعنی یہ اخلاص کا تقاضہ انسان کو نیکی سے روک نہ دے اور کہیں وہ اتنا conscious ہو جائے کہ عمل ہی نہ کر پائے ایسا نہ ہو لیکن اس کی صورت کیا ہو کیونکہ یہ ایک سائیکلوجیکل ہماری نفس کا ایک پورا امتحان ہے ابھی فیلعالم واپس آتے ہیں نفس کی تربیت روزے کے ذریعے کیسے ہو رہی ہے میرے ذہن میں بات یہ تھی کہ روزے میں نفس کی تربیت اس طریقے سے ہو سکتی ہے جیسے روزے کے اندر ہم وہ امور اور وہ چیزیں جو جائز اور حلال ہوتی ہیں لیکن جب ان جائز چیزوں کو بھی ہم اللہ کی رضا کیلئے اور خوشی سے چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں تو وہ امور جو کے ممنوعات میں سے ہیں اور جب ہم نے حلال کو چھوڑ دیا تو حرام کو تو اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے اگر نفس کی تربیت ایک ایسپیکٹ نفس کی تربیت کا یہ ہے اس میں بھی اگر میں یہ کہوں کہ جس کو اپنے نفس پر اللہ نے قابو نصیب کر دیا ہے جس کے نفس کا تسکیہ ہو گیا اس کے لیے وہ چیزیں مطلب جو حلال کام جو آپ نے اشارہ کیے ان سے بھی روزے میں ممنوع ہیں ان سے اپنے آپ کو روک نہ ممکن ہوگا نہیں تو یہ نہیں روک پائے گا یہ اپنے آپ کو لیکن وہ کون سا انتظام ہے اور اگر میں اس کو کہ کوئی ایسا آرینجمنٹ روزے کے اندر موجود ہے اور وہ بہت خاص ہے جس کی بنیاد پر نفس کی تربیت مطلب اور زیادہ اس کی اس کی کپیسٹی اس کے اندر بلڈ اپ ہوگی انشاءاللہ تو جی کاشک بھائی کچھ اس پر ایک ایک زرہ کاشک بھائی سے لیتے میں اور آپ سے جی اسلام علیکم سر جزاکت خیر سر آپ نے بھی جو بات کی مجھے لگتا ہے اسے روزے ساتھ میں لے کہ ہم اپنے نفس کو ہر وقت دیکھ سکے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں جیسے میں ایوین آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم اپنی ہر خواہش کو لگان دے سکے مجھے روزے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نحطہ ہم صرف اپنے نفس کو نہیں اپنے کھانے چیز کو کیونکہ آپ نے کہا تھا مجھے جیسے میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں لیکن نفس مجھے جیلے جا رہا رہا ہے کہ ایک دفعہ اپنے ذکر کیا تھا اقبال کی خود ہی رہا مجھے بتائیں کیوں آئیت یاد آئیت مجھے کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کو جب کام نہیں کر باتا کیونکہ روزہ پھانے پینے ہر چیز میں آئین کیا جواب دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو پہلی بات آئی اور یہ جو دوسری بات آئی یہ ماشاء اللہ بہت ہی مفید اور اس میں یعنی روزے کی حالت میں ہم ایک تو کچھ چیزوں سے ہمیں روکا گیا اور پھر ہم اپنے اوپر نظر رکھیں اور اپنے اوپر جب نظر رکھیں گے تو یہ کام ممکن ہوگا اور ذرا سا اس کے اندر اور کیا ایسپیکٹ ہے یہ بالکل ریلیٹیڈ ہے بہت ماشاء اللہ بہت اچھے سکوں آئیشہ صاحب ہمیں اللہ نے بتایا کہ ہمارے جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو دو چیزیں کام کری ایک شیطان اور ایک ہمارا نفس تو رمضان میں کیونکہ شیطان کو جکر لیا جاتا ہے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے لئے ایک لڑائی کرنا سب سے سکسیسفل ڈیلیگیٹ کرنے کا سب سے زیادہ سکسیسفل ایکسپیڈینس جو ہے مخلوقات کے اندر اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ابلیس کو حاصل ہے مطلب وہ بند ہونے کے بعد بھی مطلب جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ کہیں آفس سے چھٹی پہ جا رہے ہیں اور آپ نے پیچھے ڈیلیگیٹ کر دیا ہو چار لوگوں کو کہ میں تو چلا جاؤں گا آپ چار وں لوگ یہ کام سمال لیجیے گا کرتے رہیے گا مخلوقات عالم مخلوقات میں ڈیلیگیشن کا جو مطلب کمال ہے نا وہ ابلیس کو حاصل ہے وہ بند ہونے سے پہلے بہت اچھی طرح مطلب ڈیلیگیٹ کر کے جاتا ہے پھر وہ شرور انفس نا والی بات ہے نا شرور انفس نا جمعہ خدبے میں بھی ہم پڑتے ہیں ہمیں ہمارے نفس کے شرور سے محفوظ رکھی ہے وہ بارال آپ بالکل صحیح اس کے اوپر بھی تو اور بھی کوئی بات اگر ذہن میں آرہی ہو کہ اپنے نفس کی تربیت جی صوفیہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ جو بھوک اور پیاس کی حالت میں ہم رہتے ہیں تو اس سے ہمارا نفس کیونکہ اکثر یہ کہا گیا کہ آپ نفس کی اگر نگام دینی ہے تو پھر آپ اس کو بھوک رکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ بھوک اور پیاس سے بہت چیزیں ہم بہت بہت اہم یہ جو ساری باتیں آئی ہیں سب بہت اہم ہیں اور سب کا اس سے بہت تعلق ہے اور یہ صوفیہ صاحب نے ما شاء کی طرف آنا چاہ رہا ہوں یہ اس سے اب وہ راستہ صوفیہ صاحبہ کی بات سے کھل جائے گا ایک بہت اہم پرنسپل ہے سائیکالوجی کا جس کو ہمیں سمجھ نہ ہوگا اور جس کے ساتھ ہم میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو ہماری اپنی ایمانی تناظر میں جو علم النفس ہے وہ کس طرح سے اس کو دیکھا جائے اور اپنے نفس کو کس طرح سے سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مزاج ہے وہ ہماری جو حیاتیاتی صورتحال ہے یا جو ہماری بائیلوجیکل اسٹیٹ ہے اس کا تابع نہ رہے بلکہ وہ ہمارے شعور اور ہمارے ارادے کا تابع ہو یعنی یہ ہے وہ بنیادی بات کے مطلب ابھی میں اس کو تھوڑا سے کھولتا ہوں دیکھیں ہم ایک بات اکثر دیکھتے ہیں اور جس کی بنیاد پہ موسلو نے بھی اتنا مطلب اپنی پوری تھیوری پیش کر دی اور اس کا بچہ ہے اس کو مزاج اس کا خراب ہے چڑھ چڑھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ لگا بھوک لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے تو اس وجہ سے چڑھ 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 آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں کسی بندے کو بھوک لگ رہی ہے ابھی کھانے کا وقت ہو گیا ہے کھانا لگنے میں دس پندرہ منٹ واقعی ہے لیکن اب وہ ان کا temperament جو ذرا دوری رہو ابھی پہلے یہ کھانا وانا کھا لیں اور کھانا کھانے کے بعد جو اپنا ڈاکار وکار لینی ہے انہیں لے لیں پھر اس کے بعد ان سے تھوڑے دیر کے بعد جب ان کا میٹابولزم ان کو یہ اجازت دے کہ تمیز تہذیب کو اختیار کر لیں تو پھر ان کے پاس جانا اور ان کے حضور سلام ولام کرنا پھر اپنی بات کہنا ابھی جاؤ گے تو بس آگ نکلے گی یہ آپ دیکھتے ہیں نا تو یہ وہ مطلب جو موسلو کا تصور انسان ہے نا وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہے موسلو یہ کہتا ہے ہم ہمارے وجود کی ریالیٹی ہماری بائیولوجکل سٹیٹ سے مطلب نکلتی ہے اسی کے اندر سے اوریجینیٹ کرتی ہے ہمارے وجود کی اصل ہماری بائیولوجی ہے ہمارے وجود کی اصل ہماری جو ہمارا جو حیاتیاتی اور جسمانی وجود ہے وہ ہمارے وجود کی وہ ہمارا اصل وجود ہے لہٰذا جب وہ کسی وجہ سے اس میں کچھ مطلب کہہ لی جیے کہ ہے یا اس کی کوئی نیڈ پوری نہیں ہوئی ہے تو temperament کا مظاہرہ یعنی چاہے وہ day to day situation میں temperament مظاہرے کی ذمہ داری ہو یا آپ نے temper لیوز نہیں کرنا یہ day to day situation میں ہماری ذمہ داری ہے اور پھر چاہے وہ کوئی بڑے قوس کے لیے جدو جہد ہو کوئی بڑا آپ نے کہا بھئی میں آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب یعنی کوئی بڑا کام ہے نا یعنی اتنا بڑا کام کروں مجھے تو آپ نے پانی کا نہیں پوچھا مجھے تو یہ نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں پاکستان بناوں تو پاکستان تو بعد میں بناوں گا مجھے تو پیٹ میں خندق کھو دو تو ہم جو ہیں وہ مطلب آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو تو اب ہی تو پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو اب وہ پیٹ میں روٹی نہ ہونے سے میرے مزاج پر بائی لوجیکل کنڈیشن اگر پرس کیجئے کہ ان کی جو اپنی جائز ضرورت ہے اس میں خواہش کی بات بھی نہیں ہو رہی ضرورت کی بات ہو رہی یہ بات نہیں ہو رہی کہ اس کو آئیس کریم نہیں کھلائی تھی تو اس وجہ سے ناراض ہو رہا تھا بلکہ بات یہ ہے کہ اس کو روٹی ہی نہیں ملی تھی وہ بھوکا تھا اس لئے ٹیمپر لوس کر رہا تھا تو یہ ایک سکریم is not your need اچھا اب موسلو یہاں پر کھڑے ہو گئے کہ موسلو صاحب کہہ رہے کہ اس کو اگر روٹی نہیں ملے گی تو کوئی بڑے اکوز کی سٹرگل کے قابل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی بیسک نیٹ پوری نہیں ہو رہی یہاں پر جو جو پرنسپل اسٹیبلش ہو رہا ہے نا کہ ہمارا مزاج ہمارے شعور اور ہمارے ارادے کے تابع رہے ہمارا مزاج ہماری حیاتی صورتحال کے تابع نہ رہے یعنی ہماری بائیلوجیکل اسٹیٹ میرے ٹیمپرمنٹ کو بھی گورنڈ نہ کریں میری بائیلوجیکل اسٹیٹ میرے عزائم کو بھی اس پہ بھی اگر فرض کیجئے کہ میری بائیلوجیک میرے عزائم بست ہو گئے میری ہمتیں کم ہو گئیں یا میرے میرا میرا میرے ہو گیا تو یہ وہ چیز ہے جو اس کے اندر پریکٹس کرائی گئی کہ آپ نے اس کونٹیکسٹ میں اس کو دیکھ جب ہم یہ والی ذمہ دار یعنی نے اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہوئی یہ کہ ٹقوی کی پنیری اس کے اندر اتاری گئی تھی اگر اس کو اس نے نرچر کیا اور وہ نرچر ہو کر اس لیول پر آئی کہ اس نے کہا کہ ٹقوی کی پنیری کی برکت سے اب میرے ارادے اور میرے شعور کو وہ قوت مل گئی کہ اب میں اپنے مزاج کی نگے بانی بھی کر رہا ہوں اور اپنے بلند ازائم مطلب صرف مزاج کی بات نہیں ہے مطلب ایک بہت مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یا اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرے ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی بڑا پروجیک وہ تو بڑے ایمبیشنز ہیں بڑے ازائم ہیں بڑی عارض ہوئے ہیں نفیس اور مبارک عارض ہوئے ہیں تو وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ایکسپیڈینس ہے اور وہ سیلف ایکچولائیزیشن تو روزہ وہ چیز ہے جو تورسنل ماسٹری کا ایک بیسک لیول ایکسپیڈینس روزہ پروائیٹ کرتا ہے مطلب جو آدمی بھی پورا روزہ رکھ لیتا ہے اور وہ والا روزہ رکھ لیتا ہے جس کو رسول اللہ نے کہا کہ جیسے رکھنا چاہیے اب اس کانٹیکس میں دیکھئے کہ رسول اللہ کی وہ حدیث ہے کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ پانیری تو لگ گئی تھی لیکن وہ درخت نہیں بن سکی اور اس کا روزہر سی بات ہے کہ اس نے اس کو ڈیویلپ ہی نہیں کیا تو اب وہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا اس لیے انہوں نے غیبت بھی کی انہوں نے غصہ بھی کی انہوں نے لڑائی بھی کی انہوں نے بدتمیزی بھی کی انہوں نے اور دوسری حرکتیں بھی کی تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر وہ جو تقوی کی ایک پنیری تھی اس کو اس طرح بلڈ اپ نہیں کیا اور پھر اس کے بعد جو شروع انفسانہ کو جو فیڈن تھی نا وہ روکی گئی روزے کے ثرو اس کو جس طرح فیڈ کیا جا رہا تھا تو اب اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کے مزاج اور اس کے ارادے تقوی کی برکت سے مطلب اب وہ اس کی بائی لوجیکل کنڈیشن کے تابع نہیں ہے لیکن اس وقت صورتحال مسلمانوں کی کی آئے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور اب جو جو جنگ ہے نا کہ صبح سہری سے لے افتار کے ٹائم تک اس آدمی نے جس نے بتنیزی بھی کی ہے غیبت بھی کی ہے اس نے اپنے بھوک اور پیاس کے عمل کو تو کامل رکھا ہے اس میں خیانت نہیں کی اسی لئے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اسے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا تو اس میں جو پوائنٹ ہے بھوک اور پیاس تو کامل حاصل ہو گئی اور وہ کیوں حاصل ہوئی اس لئے کہ تقوی کی چنگاری تقوی تقوی کی پانیری تھی لیکن وہ تقوی کی پانیری فردر اگر بلڈ اپ ہوتی اور وہ یہ سمجھتا کہ جسے اپنے اپنے سیلف پر کنٹرول اپنے آپ کو سمجھ نا اپنے مزاج کو کنٹرول مطلب عام حالات میں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ مطلب زیادہ temper یعنی اس وقت عام انسانوں کی صورتحال یہ ہے اور اسی وجہ سے موسلو اسی وجہ سے جیت رہا ہے موسلو مطلب ہر مسلمان موسلو کی سٹیڈی کا ایک لیونگ ایویڈنس ہے آج کا ہر مسلمان مطلب موسلو کی جو تھیوری ہے اس کے فیور میں پوری وجودی شہادت پیش کر رہا ہے کہ آپ کی تھیوری کے حق میں میں پورا وجود گواہی کے طور پیش کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے اگر ہماری بطلب جو بیسکلی نہیں ہوتی تو ہم اپنے مزاج کی ذمہ داری سے لے کر اور کسی بڑے قوز کو اون کرنے اور اس کے لیے سٹرگل کرنے اور اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینے کی عظیمت کے راستے پہ چلنے سے لے تک ہم کسی بھی چیز کو ہم کسی کے بھی خابل نہیں رہیں گے تو یہ وہاں پر کھڑا اب یہاں جو روزے کے اندر رویجمنٹ ہے شرور انفس انا کے لیے جو فیڈنگ جس چیز سے ہوتی ہے یعنی نفس کے اندر جو ہے نفس کی روحانیت کو نفس کی جو بدانیت ہے یا جسمانیت ہے اس پہ حاوی ہونے دیا جائے اور اس قدرہ اور پیاسہ رکھ کے لیکن اس پہ مطلوب ہے وہ یہ کہ اب تم اپنے نفس پہ قابو پاؤ کچھ لوگوں کا نفس اتنا زور آور ہے کہ بھوک اور پیاس کے باوجود ان کے مزاج جو ہیں وہ نیچے نہیں ہوتے اور وہ ایکچولی وہ یہ پروف کرتے ہیں کہ ہمارا مزاج ہمارے شعور اور ارادے کے تابعے نہیں ہے بلکہ ہماری بائیلوجیکل اسٹیٹ کے تابعے یہ وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اسی وجہ سے جو آپ لوگوں نے باتیں بتا رہے تھے بہت اچھی تھیں کہ بہت سی ایسی چیزیں حالت روزہ میں روکی گئیں جو عام حالات میں بارہ اللہ کر سکتے ہیں لیکن روزے میں آپ کو روکا گیا تو یہ جو چیزیں ہیں وہ بہت مطلب ایک تربیت ہے نفس کی اور اس تربیت نفس کی جو تربیت ہے اس کی بنیاد وہ ہی تقوی کی پنیری ہے جو ہمارے اندر لگائی گئی لیکن وہ پنیری نازک سی ہوتی ہے وہ اپنا پروٹیکشن نہیں کر پاتی وہ بڑی جلدی روند دی جاتی ہے روند سمجھتے مطلب اس کو کوئی بھی چڑھ گزر گیا تو تقوی کی پنیری پر ہم نے اپنے نفس کا بوجھ ایسا ڈالا کہ وہ ادھر ہی کچل دی گئی تو بس اللہ ہمیں ماف کرے یہ سب پوسیبل ہے تو اسی وجہ سے وہ بھوک کہ اسے بھوک کا پیور اور اخلاص اس لیے کہ اس کی بھائی یعنی اس کا مزاج اور اس کا عمل اس کے شعور اور ارادے اور اس کے تقوی کی برکت سے متعین نہیں ہوتا کہ تقوی جو ہے وہ بلکل ایک سائیڈ میں رہتا ہے اور واقعی مطلب تقوی سے صرف اتنا ہی اور دیکھیں نا تقوی کی وجہ سے اگر پورا دن وہ تو کام نہیں کیا اللہ ہمیں معاف کرے اللہ مجھے بھی اور آپ کو سمجھ میں تو چیزیں آ جاتی ہیں بس اللہ ہمیں صحیح بھی کر دیں اس کی دعا کیجئے گا میرے لئے بھی اور ہم سب ساتھیوں کے لئے دعا کریں کہ مطلب اللہ ہمیں معاف کرے اس نے رمضان کا مطلب اللہ ابھی مسلمانوں سے نا امید نہیں رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک موقع دینا چاہتا ہے تو اللہ نے ابھی مسلمانوں کو مولد مزید اللہ دے رہا ہے تو یہ رمضان بلکل اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ہم نے تو اس طرح یاد نہیں رکھا جیسے یاد رکھنے کا حق ہے قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے مطلب آپ کمال دیکھئے کہ ہم اس کے غلام ہیں وہ ہمارا مالک ہے لیکن اس نے آج تک ہمارے ساتھ غلام جیسے سلوک نہیں کیا اور ہم اس کے غلام ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے اور ہم نے آج تک اس کے ساتھ مالک والا برداؤ نہیں کیا اللہ ہم معاف کریں مطلب یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے اس نے ہمیں کب غلام جیسے سلوک ہمارے ساتھ کو اس نے اون کیا اس نے مہربانیاں 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 انائتیں نعمت آسانیاں دیئے جا رہا ہے دیئے جا رہا ہے غلام کی رسی کو ٹائٹ نہیں کیا اس کی مہربانی تو یہ رمضان جو ہے اس کی مہربانی کی ایک شکل بس یہ ہے کہ ہم ہمارا تصور نعمت یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مطلب ایسی چیز ملتی ہے جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں تو ہم اسے شکر ادا کرتے ہیں یعنی ہمارا تصور نعمت بہت محدود ہوا بن جب ہمیں رمضان ملتا ہے تو ہم اسے نعمت نہیں سمجھتے جب ہمیں دعا کی توفیق ملتی ہے تو ہم اسے مطلب یہ دعا خود ایک نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو یعنی مالک نے غلام کو ناصف یہ کہ یہ اجازت دی ہے کہ اپنے مالک کو پکار بلکہ مالک نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ جب غلام اسے پکار گا تو مالک اس کا جواب بھی دے گا مالک اس کی پکار کو سنے گا بھی اور مالک اس کی پکار پر اس کو عجر سے بھی نواز اور نہ صرف یہ کہ مالک نے غلام کو اجازت دی ہے کہ اسے پکار بلکہ مالک نے غلام سے یہ چاہا ہے کہ وہ اسے پکار تا رہے مالک یہ چاہتا ہے کہ غلام اسے پکار اس کی اجازت بھی دی ہے اور یہ چاہا بھی ہے اور بعض مطلب یہ فرض بھی کیا ہے کہ پکار اسے تو یہ بڑی بات ہے اور پھر اس کو پکار نے کا اسلوب بھی سکھایا ہے مطلب اس کو پکار نے کا جو سنٹیکس جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا جس طرح مطلب ہم اسے کس لفظ سے پکار ہیں کس لہجے میں پکار ہیں کس جملے سے پکار ہیں کس طرح سے پکار ہیں تو اس نے پکار نے کے آداب اور سریقہ اور وہ پورا بھی سکھا دیا تو آپ سوچئے کہ مطلب اس نے یعنی الودود کا احساس ہمارے دلوں میں زیادہ انڈیلنے کی کوشش کی ہے یا ہمیں دینے کی کوشش کی مطلب یعنی تو بس اس کو اللہ آسان کرے اللہ تعالی ہمیں ماف کرے اللہ تعالی مجھے بھی ماف کرے آپ سب کے لئے بھی ماف کا معاملہ کرے اور تقوی کی اس پانیری کو ہم محسوس کر سکیں اس سے ہم مزید اس کو اور آگے سپریٹ کر سکیں اپنے اندر اپنے وجود کی کائنات رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں میں تقوی پیدا کرنے کی کوششیں کریں رمضان کا مطلب یعنی موقع یہ ہے کہ ہم اپنے وجود میں تقوی کی جو روزے کی وجہ سے جو چیز اللہ نے خاص طور پہ اس کے اندر جو خاص خاص ہے اس کو اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دوست بھی اسی چیز کو محسوس کریں گے مطلب ہم کسی میں کوئی تقوی نہیں پیدا کر سکتے اللہ ہی پیدا کرے گا ہم سب کہنا بس میں یہی چیزیں سوچ رہا تھا کہ اس میں جو اصلاح کے لئے کوئی بات میری ہے تو پلیز مجھے بتائیے اس میں اگر کچھ کوئی چیز جو ایسی ہو جس کو کرکشن کی ضرورت ہو تو پلیز مجھے کر دیجئے گا اگر کوئی بات ایسی کیونکہ ہمارے اس مجلس میں خاصے قابل لوگ موجود ہیں قرآن کا بھی اور دین کا بھی اور سیرت کا بھی اور ان سب چیزوں کا بہت اچھا فہم رکھتے میں چونکہ یہ میرا کمزور ایڈیا ہے میں ان چیزوں سے اتنا واقت نہیں بہت سائیکولوجی کی کچھ چیزیں جانتا ہوں وہ بھی ایک معمولی تعلیم علم کی ایسیت سے تو اس ہی میں میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں لیکن اس میں اگر کوئی بات جو ان کلیر ہو یا جس کو کچھ کریکٹ ہونے یا ریفائن ہونے کی ضرورت تو پلیز مجھے کریکٹ کیجئے اگر تو یہ آج کی اللہ تعالیٰ آسان کرے رب کریم ہمیں اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق دے جیسے کہ اس کا حق ہے اور ہمارے مطلب اس کو ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے اور اسے ہماری مغفرت کا سامان بنانے کا مطلب توفیق دے تقوی روزے کے ساتھ جڑا ہوئا ہے مغفرت رمضان کے ساتھ جڑی ہوئا اور اس میں آپ دیکھئے کہ پنیری کو ایک سٹیبل پودا بننے تک جس اس کی جس ماحول کی جس سپورٹ کی ضرورت ہے رمضان مطلب یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک روزہ فرض کیا جاتا اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا اس کو سپریڈ کر دیا جاتا ہر ہفتے ایک روزہ رکھو ہر پندرہ دن میں ایک روزہ رکھو اگر ہم اگر ایسا ہوتا کہ ہر مہینے کی چاند کی پہلی تاریخ کو ایک روزہ رکھنا ہے ہر مہینے کی کام یہ کیا کہ دیکھو جو ہمارا عبد تھا شیطان اس کو ہم نے بند کر دیا تمہارے اپنے اندر جو نفس ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ شیطان یعنی اللہ نے شیطان کو بند کر دیا لیکن شرور انفسانہ کو بند کر نا ہماری ذمہ داری ہے تو یہ مطلب اور پھر وہ پانیری سے پودے تک کا جو سفر ہے اس کے لیے پورا اور اسی وجہ سے مطلب روزے سے زیادہ رمضان کو مغفرت مطلب رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروالے تو وہ چونکہ پورا یعنی وہ تو چلتے 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 لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب انسان کے سائیکلوجیکل اورینٹیشن ایسی ہو جائے جو کام کرتے ہیں اس پہ شاباس دھومتے ہیں جو کام کرتے ہیں اس پہ پروییکشن چاہتے ہیں جو کام کرتے ہیں اس کو کسی کو بتائے بغیر چین نہیں پڑتا تو پھر داخلی یعنی جو وہ انسان جو جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ دکھانا اور بتانا چاہتا ہے وہ انٹرو اسپیکشن سے اپنے آپ کو دور کر لے انٹرو اسپیکشن کہتے ہیں داخل کی آنکھ انٹرو اسپیکشن کہتے ہیں خود نگہبانی انٹرو اسپیکشن کہتے ہیں داخل بینی داخل بینی اس کا زیادہ مناسب داخل بینی انٹرو اسپیکشن یعنی اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی توفیق سے رمضان کا ایک مہینہ ہمیں ملتا ہے اور وہ بہت پاورفل ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ ان گیارہ مہینوں کی جہالت پہ پانی پھیر دیں لیکن ان گیارہ مہینوں میں جو جہالت ہے وہ چھوٹی نہیں ہے اور وہ پھر ہم نے رمضان میں بھی رکھی ہوتی ہے اللہ ہمیں معاف کرے تو وہ جو ایک سوشل میڈیا ہے پروژیکشن ہے اپنی واہ واہ کی خواہش ہے اپنے مطلب ریاکاری کا جو پورا ایٹموسفیر ریاکاری میں آگے بڑھنے کر اس میں ہوتا یہ ہے کہ اپنی ذات پہ غور کرنے کا جو ایکسپیرینس روزے کے اندر ایک بہت ہی انیشیل لیول پر اللہ نے عطا کیا ہے یا اس کی توفیق عطا کی ہے گاڈ کانشیسنس کا ایک انیشیل ایکسپیرینس سیلف ایکچولائیزیشن اور سیلف ماسٹری کا ایک انیشیل ایکسپیرینس اس کے اندر جو انٹرو ایسپیکشن اور غور اور فکر اور تدبر ہونا تھا وہ اس لیے نہیں ہو پاتا کیونکہ مطلب وہ آپ دیکھئے کہ بچے نے روزہ رکھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا جیسے ہم بڑی محنت سے تیس چالیس سال میں جا کے بنے ہیں تمہیں ہم چھ سال کی عمر میں ہی ویسا بنا کے رہیں گے تو تم نے روزہ رکھا ہے تو بس اب سب کو جمع کرو اور ویڈیو کچھ کر سکتے ہو کروا سکتے ہو یعنی اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے بھئی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے یہ مقام شکر ہے کہ بھئی مطلب آپ اس کو پیار کیجئے اس کو اپنے ہاتھ سے اس دن کھانا بنا آپ کہیے میرے پیارے بیٹی نے روزہ رکھا تو میں اپنے ہاتھ سے اس کو کوئی ایسی چیز بنا کے اس کو کھلاؤں گی تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ اس کو دعا دیجئے اس نے آج روزہ رکھا ہے آپ نے کہا تم نے روزہ رکھا ہے آج مطلب میں تمہیں جتنا قرآن مجھے یاد ہے آج میں تمہیں اپنی آواز میں تلاوت کر سناؤں گی تو وہ بھی اس کو یاد رہے گا کہ جس دن میرا پہلا روزہ تھا میری والدہ نے مجھے پورے دن میں میری والدہ کو امہ پارا یاد تھا سورہ رحمان یاد تھی سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں یاد تھی تو پورے دن میں میری امہ نے مجھے وہ سنایا بٹھا کر اور امہ کا حلق خوش کھو رہا تھا لیکن وہ اتنی خوش تھیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں تو انہوں نے کہا بٹا تمہارے روزے میں کلام الہی کی سماعت سے بڑا گفت میں کیسے دے سکتا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ تمہیں کچھ گفت دیں تو بس تم نے حالت روزہ میں کلام الہی سناتی رہی تاکہ یہ کوئی ایسی چیز روزہ جو روح کی مادے پہ برطری کو ثابت کرنے کا تجربہ ہے روزہ جو یعنی روزہ روزہ جو ہے نا سول اور میٹر کو اسٹیبلش کرنے پروف کرنے ڈیمونسٹریٹ کرنے کا سب سے کامل تجربہ ہے تو روزہ کشائی جو ہے وہ میٹر اور سول کے اوپر واپس اسے پلٹانے کا ایک مطلب اللہ ہمیں ماف کرے میں آپ لوگ ہو سکتا ہے پریشان ہوتے ہوں کہ یہ آدمی کون ایک کس طرح کی عجیب عجیب سی مثال دے کر ہمیں پتہ نہیں کیا کر رہا اللہ آسان کرے لیکن میں بارل اللہ آسان کرے اللہ ہم سب کے لئے آسانی کمان لگ کرے تو ابھی لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اگر ان کے بچے نے نماز پڑھ لیا ہے اگر ان کے بچے نے روزہ رکھ لیا ہے اگر ان کے بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اگر ان کے بچے نے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ لیا اگر ان کے بچے نے آج الحمدلللہ امہ پارہ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا الحمدلللہ قرآن پڑھتے پڑھتے وہاں آج اس نے پورا قرآن کمپلیٹ کر لیا ساروں تیس سفارے پڑھ لیا آج اس نے امہ پارہ کی دس صورتیں حفظ ہو گئی ہیں آج اس کو الحمدللللہ یا پورا پارہ حفظ ہو گیا تو اس کی خوشی کو نے حفظ کر لیا ہے تم نے روزہ رکھ لیا ہے یعنی سول اوور میٹر کے ایکسپیرینس کو الحمدلللہ عجیف کیا اور اس کو ثابت کیا الحمدلللہ تو آج ہم اس کے اوپر کوئی سمجھ نہیں آتا لوگ کو اسی طرح سے اس کی پروژیکشن ہے اسی طرح سے اس کی جو ہے مطلب ایک بہت میٹیریلسٹک مینر میں اس کو بہت سمپل مینر میں کیا جا سکتا ہے بہت خاموشی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جس کے اندر آپ بچے کو اپنی بے پناہ محبت اپنی بے پناہ اس کے لیے رسپیکٹ اور اپنا بے پناہ جو جیسے ایک جذبہ ہے کہ تمہارے لیے دل چاہتا ہے کہ کچھ کروں تمہیں اتنا بڑا کام کیا تو اس کو ڈیمانسٹریٹ کر سکیں میٹیریل کو انوالف کیے بغیر دعاوں کی مدد سے پیار کی مدد سے اس کسنگ کی مدد سے کہ اس کو پیار کر رہے ہیں گلو لگانے کی مدد سے حق کر رہے ہیں اس کے حق میں دعا دے رہے ہیں اس کو مطلب کوئی ایسا کام اس دن مطلب اگر مادی طور پر بھی چیزیں دیں مطلب آپ کھانا اچھا سا اپنے ہاتھ سے بنا کے کھل آئیں وہ کہتے ہیں آج اس نے روزہ رکھا ہے آج پیزا پلہ جگہ سے منگوائیں گیا آج آج اس نے روزہ رکھا تو اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کھلا ہوگی آج بھی تم وہی حرکتیں غیر طیئی غزہ سے اس کا افتار ہوگا تو کچھ مطلب تو یہ پرابلم ہے میری بات سمجھ آرہی میں کیا کہہ تو اس کو مطلب ہمیں سمجھ نہ چاہیے کہ جو پیوریٹی اور مطلب جیسے ہم 35 40 سال میں بنے ہیں وہ ساری آلود کی ایک جھٹکے میں انڈیلنے کی باعث بن جاتے ہیں وہ اس سے اللہ بچائے مطلب ایک یعنی وہ تو الحمدلللہ بڑے کام کے لیے مطلب ہر انسان اللہ نے بڑے بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کو بڑے براس کو نرچر کرتے ہوئے اس طرح کی چیزوں پر اظہار تشکر کیسے کریں یہ جو لفظ ہے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر سیلیبریشنز کیسے کریں میں آپ سے یہ بتاؤں سیلیبریشنز ایک بلکل الگ تناظر کے اندر پیدا ہونے والا مسئلہ ہے سیلیبریشن کیا ہوتی مطلب جشن تو ہمارے لیے جو چیز ہے مطلب سب سے بڑا جشن اگر کسی انسان کے لیے ڈیزرف کرتا تھا دنیا انسانی تاریخ میں ہیومن ہسٹری میں اس پورے پلانٹ کے اوپر انٹائر ہیومن ہسٹری میں اگر کوئی سب سے بڑا جشن کوئی انسان ڈیزرف کرتا تھا تو وہ فتح مکہ کے موقع پہ ہو سکتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ مطلب یہ تھا لیکن وہ جشن کا موقع نہیں تھا اس موقع پہ جو سورہ نازل ہوئی آپ اسے دیکھئے مطلب اور جب اس کی مدد آ جائے آپ دیکھ لیں کہ اس کی مدد آگئی اور فتح نصیب ہوئی اس میں آپ وہ تو نبی تھے تو اللہ کو پتائی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ان کو مخاطب کر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ ہمیں ہی سمجھ جانے کے لئے کہا جا رہا ہے آپ جب دیکھ لیں مدد آگئی فتح نصیب ہو گئی اور جب آجائے جب آجائے مدد آجائے اور فتح نصیب ہو جا رہا اور یہ دیکھ لیں کہ لوگ جتھوں کی صورت میں اسلام قبول کر رہے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو پھر آپ اس کی تذویر بیان کیجئے اور اس کا شکر عدو کیجئے اور استغفار کیجئے اپنی مغفرت کے طالب ہو جائیے اللہ سے اپنی معافی کی دعائیں کیجئے اور بے شک اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا اور اب یہ سوال یہ کہ اس میں ایسا کیا کام ہے جس میں معافی مانگی جائے اس میں ایسی کیا بات ہے جس میں بات کہی جا رہی ہے یہ اس موقع پہ کہنے والی کیا بات ہے تو یہ اس میں جو سمجھانے والی بات ہے وہ یہی بات ہے کہ ہمیں ہمارے لیے شکر کا اور استغفار کا اور سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ شکر کی ضرورت ہوتی ہے خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہوتی پریس کی ضرورت نہیں ہوتی پریس کی ضرورت نہیں ہوتی تو بس اس کو سمجھنا ہے میٹیریلزم اور سیلف پریس اور ریاکاری ان سے بچاتے ہوئے آپ کے بیٹے نے پہلا روزہ رکھا ہے بہت خوش ہوئی یہ بات پہ اللہ شکر ادا کی لیکن اب اعلان نہ کی چرچہ نہ کی چیز مطلب کچھ چیزوں کو ایسے بھی رہنے دن پہلے دن سے اس کو ٹریننگ مل جاتی ہے جو بھی کام کر اس کا چرچہ کرنا پرچار سب کو بتانا پبلیس آئیز کرنا فالانے کو بتا جائیں اور پھر اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ فالان وہ جو خالہ ہیں ان کو بلایا تھا وہ تو آئی نہیں انہوں نے کہا بھئی میں روزے میں کہیں نہیں جاتی آپ نے کہا نہیں آئیں وہ تو آئیں نہیں میرے بیٹے کے روزہ کشائی کی خوشی نہیں ہوئی اور وہ اس بات پر ناراض ہیں ایک تماشا ہے وہ خالہ جو ہیں ہر مطلب بس یہ بات یہی تھی آخری بات ایک اور ہے وہ بیسے تو میں نے پچھلی باتوں پہ بھی ایسا وہ مان آپ کو امپریشن دیا تھا کہ وہ آخری بات ہے لیکن یہ پکی بات ہے کہ یہ انشاءاللہ آخری بات ہوگی یہ سوچی اگر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس دین کی طرف بلا رہے تھے مطلب یا ان کی جو بنیادی دعوت تھی وہ چاہتے کیا تھے آپ کا کیا خیال ہے ابو جہل کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ وہ چاہتے کیا ہیں یعنی وہ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں یعنی وہ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں مطلب اس کا سوال یہ سوال اگر ابو جہل کو سپوز امیجن کریں کہ ابو جہل کو زندہ کیا جائے اور اس سے یہ سوال پوچھا جائے یعنی یہ سوال پوچھا جائے کہ تمہارے خیال میں تم بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہ رہے ہیں یا چاہتے ہیں اس کا اس سے جواب پوچھا جائے اور پھر یہی سوال آج کے مسلمان سے کیا جائے آپ کے خیال میں کس کا جواب بہتر ہوگا میری بات سمجھائی میں نے کیا کہا آپ کے خیال میں کس کا جواب بہتر ہوگا اور ایک اور امیجینیشن کیجئے اگر ابو جہل ابھی آ جائے اسے زندہ کیا جائے اور وہ مسلمانوں کی حالت دیکھے اور وہ مطلب میرا تو فیال ہوئی مطلب یعنی یہ سوچیں گے کہ ہم نے ایسی جنگ لڑ لی تھی مطلب اگر یہی کرنا تھا تو اس میں جنگ لڑنے کی کیا ضرورت تھی ہم بھی ہوئی جاتے مسلمان مطلب ہم نے اللہ ہمیں معاف کرے یعنی جو عمل ہے نا عمل کی سطح پر ہم اور اپنے یعنی اللہ ہمیں بالکل خالص کرے بالکل بہرل یہ اللہ ہمیں معاف کرے لیکن وہ شعوری انکاری تھا وہ غیر شعوری انکاری نہیں تھا ہم غیر شعوری ماننے والے ہیں وہ شعوری انکار کرنے والا تھا ہم مانتے ہیں غیر شعوری تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس چیز ہمیں ہمیں اس میں کیا ماننا ہے کیا کرنا ہے اس کی کوئی سنس اور جو سمجھ میں آیا ہے اس کو پھر ہم اپنے عمل میں لے کر آئیں تو اب رمضان مسلمانوں کے لئے فیسٹیبل جیسا ہے رمضان کے آنے سے پہلے ایک پورا جیسے ایک پورا ایک فیسٹیبل ہے مسلمان کے لئے رمضان فیسٹیبل نہیں ہونا چاہیے مسلمان کے لئے عید فیسٹیبل ہونا چاہیے رمضان تو وہ کام ہے جس کا انعام فیسٹیبل ہے مسلمانوں نے رمضان کو فیسٹیبل بنانے جائے جیسے رمضان سیزن چل رہا تو رمضان کی جو سچائی ہے روزے کی وہ اس بات میں مزمر ہے کہ ہم نون رمضان لائف اور رمضان لائف کے کانٹراسٹ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں ہم نون رمضان اور رمضان کی جو دیکھیں آسمانوں سے جو کچھ نازل ہوتا ہے اس میں رمضان اور غیر رمضان میں فرق ہمیشہ رہے گا زمین پہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس میں رمضان اور غیر رمضان کا فرق نہیں ہونا چاہیے رمضان یعنی 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 مجھے یعنی بیسک سینس میں کچھ احتمام کچھ عبادت رمضان کے اندر بڑھیں گی وہ ایک ماحول ہے اس کو بھی آپ اپنا کریڈٹ نہیں لیں وہ توفیق ہے اللہ نے پانیری لگائی تقوی کی اور پھر اس میں اور ماحول پیدا کر دیا جس میں پانیری درخت بن سکتی ہے تو وہ ایک اٹموسفیر ہے اس میں شیطان کو بند کر دیا اس میں ایک ماحول بنا دیا وہ ایک الگ اور پھر آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے جو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں وہ ایک الگ ہے لیکن جو ہماری لائف ہے جو ہمارے معاملات ہیں جو ہمارا thought process ہے جو ہمارا قلب ہے جو ہماری محسوسات ہیں تو problem یہ ہے کہ رمضان تو ایک festival بن گیا اس کے اندر ہم نے اپنی کچھ چیزیں شروع کر دی لیکن جو نون رمضان part of our life ہے مطلب رمضان part of our life ہے نون رمضان part of our life اس کے اندر جو difference ہے وہ huge ہے مطلب عجیب سی مطلب جیسے وہ بالکل عجیب سا difference ہے تو اللہ اسے صحیح مطلب ہم اس کو صحیح کہیں مطلب رمضان جیسے رمضان کے بعد اور اس میں بھی مطلب وہ صحیح رہیں ہم اللہ کرے تو اگر ہمارے رمضان اور نون رمضان life میں difference بہت ہے مطلب اگر معاملات کے اندر شعور کے اندر چیزوں کو سمجھنے دیکھنے اور انٹریکشن کے اندر مزاج کے اندر اور اپنی جو کہہ لیجیے ہمارا جو ایک اخلاقی سطح ہے اس کے اندر معاملات کی سطح ہے اس کے اندر یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ذوق عبادت میں رمضان اور نون رمضان میں فرق ہے یعنی ذوق عبادت سے میں یہاں بہت کنفائن میننگز عبادت کے لے رہا ہوں کہ وہ نماز روزہ قرآن تحجد مسلح قیام اللہ ذوق عبادت میں اگر دفرنس ہے تو وہ سمجھ میں آئے گا لیکن معاملات اور اخلاقیات میں اگر دفرنس ہے نون رمضان اور رمضان میں تو یہ سمجھ میں نہیں آسکتا مطلب یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے مطلب ہمارا رمضان اور نون رمضان اخلاقی سطح پر اور جو رات میں آپ کو جاگنے کی توفیق ہو گئی یا نمازوں کے اندر جو تھوڑا سا خصوصی آپ نے تمام وہ کچھ چیزیں اور ہیں جو رمضان کے اندر ہیں لیکن معاملات اور اخلاقی سطح میں اور مزاج کا معامل رمضان اور نون رمضان میں اگر فرق ہے اور اگر زیادہ فرق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا ہمارے پاس جو perception ہے وہ لبادے کا ہے دین جیسے کسی لبادے کو اورنے کا نام ہے بہت سارے لوگوں نے دین لبادے کا نام نہیں لبادہ سمجھتے ہیں لبادہ یعنی overcoat دین is not like an overcoat جو آپ نے wear ہے سانی کے روح تو بس میں آپ اور اپنی گفتگو روکتا ہوں خاص اکھائیں ہو گیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے ہماری سمجھ میں جو کمی رہ گئی ہے یا جو غلطی ہے اللہ اس کو ٹھیک کر دے اور جو بھی آج بات ہوئی ہے اگر اس میں جو خیر ہے آج کی گفتگو سے آج کی گفتگو میں میرے نفس کا شہر جہاں موجود تھا اس سے ہم سب کو مجھے اور آپ کو محفوظ کرے اور اس میں جو خیر کی بات تھی اس کو مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اس رمضان کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائے اس روزے کو اپنے اندر تقوی کی نرچرن کا سبب بنائے اور اللہ ہمیں ماف کرے یہاں پہ روکتے ہیں زابیہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہی شاید سلام سلام اگر ٹائم زیادہ ہو گیا تو یہ جو ابھی ریاکاری والی جو آخری بات آپ نے کی سوال بہت ٹائم سے میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا رمضان کے اور یہ ان فیسٹیویٹیز کے حوالے سے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں نوروی میں اور کنٹریز میں بھی اور جو ان کے اپنے حوالے سے وہ ایک چیز بہت زیادہ مطلب مٹی مٹی ریالیسٹک جو اپنے بات کی اس کے حوالے سے اپنا شاید خوف ہے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اگر یہ سب نہیں کرتے ہیں تو بچے ان چیزوں پر زیادہ اس طرف کو مائل ہوتے نہ دیکھیں ایمان میں بہت فنومنال اپیل ہے اور جو دین کا جو مائگنیٹیزم ہے اللہ نے ہر انسان کے اندر وہ میٹل رکھا ہے جو اس مائگنیٹیزم کو قبول کرے ہم کیا کر رہے ہیں اس مائگنیٹ کے اوپر شہد وہد لگا کے شہد تو بلکہ اچھی چیز مٹھائی وٹھائی لگا کے اس میٹل کے اوپر رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے اس کے اوپر دیکھو کٹ کیٹ رکھی ہوئی ہے تو چلو کٹ کیٹ دیکھا کے قرآن کھلو رہے ہیں اور پھر اندر اس کے پیجز میں بھی باؤنٹی اور کٹ اللہ اوٹ آپ دیکھیں کہ آج کے مسلمان کا تصور باؤنٹی کیا ہے مطلب باؤنٹی چبال اچھی طرح باؤنٹی چبانے والی ہوتی ہے کھانے والی ایکسپیڈینچل ہوتی عجیب سی چیزیں ہیں دیکھئے سائیکالوجی آف سیلیبریشن اور سائیکالوجی آف گریٹیجیوڈ یہ دو بلکل الگ چیزیں ہیں بلکل الگ چیزیں جو یعنی ایک سائیکک اورینتیشن ہے جو سیلیبریشن کے لیے ہے ایک سائیکک اورینتیشن ہے جو گریٹیچوٹ کے لیے ہے میں آپ سے یہ ارز کروں کہ جب بھی ہم کسی ایسی کامیابی سے ہم کنار اور ہماری کامیابی کی کوئی عقات نہیں ہے میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں انسانی تعریف میں اس سے بڑی فتح مکہ سے بڑی سیلیبریشن کوئی ڈیزرف کرتا تھا اور اس کا کوئی جائز کانٹیکسٹ ہو سکتا تھا کوئی ممکنہ اس موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ نصر کی یہ وہ کانٹیکسٹ ہے فتح مکہ کیا ہے اور یہ بات کہی جارہی ہے بس اب اللہ کی قبریائی بیان کیجئے اس کا شکر کیجئے معافی مانگی اور وہ بے شک معاف کرنے والا یہ بات ایسے موقع پہ کہی جارہی مسلمان فتح مکہ رسول اللہ صلی اللہ کی قیادت میں مسلمان فتح مکہ کر رہے اس موقع پہ یہ بات کہی جارہی سیلیبریشن کی سائیکی بندگی کے مزاج سے میچ نہیں کرتی بندگی کے مزاج کے ساتھ ہم آنگ نہیں تو آپ دین میں مسنوئی اٹریکشنز پیدا نہیں کریں دیکھیں گلاب کے پھول کے اوپر مطلب اپنا ڈینم کا سپری کر کے کسی کو مت دیں اس میں گلاب جو ہے وہ لگا وائے آپ اس طرح کے کام کرنا چھوڑ دیں گلاب کی خشبو ہے اس کو آنے دیں بات سمجھ رہی اور دوسری بات یہ کہ اس بندے کے اندر اللہ نے جو اس کی فطرت ہے اور جو دین ہے جو میٹل اور میگنٹ کا جو نیچرل ایک دوسرے کے ساتھ ملاف ہے اس کے اندر ہم نے میگنٹ کے اوپر کٹ کٹ یا مٹھائی یا کچھ اور ایسی چیزیں ڈال دی ہیں اور میٹل کے اوپر کچھ اور ہم نے چڑھا دیا ہے اور ہم ان دونوں کو ملا رہے ہیں تو وہ اپنے وجود کے اوپر چڑھی ہوئی جو چادر ہے اس کے ساتھ اس میٹل کے اوپر چڑھی ہوئی چکنائی سے انٹریکٹ کرتا ہے میٹل اور میگنٹ تو انٹریکشن میں آئی ہی بات ہے یہ میری بات سمجھ آ رہی اس کو سمجھ نہیں کی ضرور اس وقت اتنا اللہ ہمیں ماف کرے اس وقت میں بس مجھے مجھے سمجھ نہیں آتا بعض وقت بس اللہ ہی ہمیں ماف کرے میں بعض وقت لیکن الحمد اللہ 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 کا بہت احسان ہے کہ میں مایوس بھی نہیں ہوتا میں پریشان بھی نہیں ہوتا یہ اللہ کا بہت احسان ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا کہ یعنی اس وقت ترابی کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے لوگوں نے ایسے فلایرز بنائے ہیں کہ ہمارے یہ یہ انتظام ہے یہ یہ مشروبات ہیں یہ یہ ماحول ہے اور فلاں صاحب جن کی قیرت آپ کو بہت اچھی لگتی ہے وہ آپ سنیں گے فلاں یہ ہوگا فلاں وہ ہوگا اور جیسے پاکستان میں ائر کنڈیشن موسک ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے تو ایک دن بہت پرانی بات ہے ایک دن اپنے بزرگ میں میں کہیں ہم بیٹھے بے تھے ہمارے حمد جاوید صاحب سے ایسی ذکر کیا ہم نے کہا نماز میں اگر مزا نہ آئے تو کیا اس طرح کا کوئی سوال کر دیا اب ابھی بھی جاہل ہیں اس وقت بھی میں جاہل ہی تھا اس وقت بھی ہوں اور اس وقت بھی تھا لیکن اس وقت اور زیادہ تھا شاید پتہ نہیں شاید ابھی بھی تو ایسی ہم نے سوال کر دیا تو انہوں نے جواب دیا اس نے سیدھا کر دیا انہوں نے فرمایا کہ نماز مزے کے لئے نہیں پڑھی جاتی نماز میں مزہ نماز مزے کے لئے نہیں پڑھی جاتی نماز مطلب اس نے بھلایا ہے اور اس کا مطلب یعنی آپ سوچیں نا کہ آپ سے کوئی ملاقاتی اس لئے ملنے آئے کہ اسے مزہ آرہا ہے تو وہ آپ سے ملاقات میں خالص نہیں ہوا ہے تو اس بات کو سمجھیں تو ان کا مزہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے لیکن جو مطلب آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں اس لئے بس اس نے کہا ہے میں کر رہا ہوں اس نے مطلب میں مزہ نہ بھی آئے تو مطلب یہ کبر ہے کہ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکنا جس کی قیرت اچھی نہیں ہے یہ کبر ہے مطلب یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یعنی ٹھیک ہے وہ میری بات سمجھ آرہی ہے محبت میں قیرت کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ویسی آواز نہیں ہے جو مطلب بہت اٹریکٹیو نہیں ہے تو اٹریکشن اس نوٹ بکم ریزن مطلب میری بات سمجھ رہی مجھے اپنے دل کی گہرائیوں میں اٹھ ٹول نہ ہے کہ پرائمری ریزن کے اب ہی تو صورتحال اس سے بہت آرینجمنٹس ہیں ہمارے واش روم ایسے ہیں ہمارے باتھ روم کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے ہمارے یہ ایسے ہے اعتقاف آپ ہمارے یہ کیجئے تو انہوں نے ایک ٹچ دیا ہے کہ جیسے اعتقاف فیسیلیٹیز آویلیبل آر موسک تو یہ جو ہم جس جگہ پر پہنچ گئے ہیں اسے ہمیں پناہ مانی چاہیے مطلب پتہ نہیں میری بات سمجھ آرہی ہے یا بالکل ہی عجیب سی آپ کوئی مسئلہ سمجھ آتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں میٹیریلزم کا سیلف پروژیکشن کا اپنی واہوہ اور اپنی داد کو یعنی واہوہ کی بھوک ختم نہیں ہو پارے تو کسی مسلمان کے لیے جس کو کبھی کبھی مجھے کسی نے موقع پر کہا سر ہمیں تھبکی کی ضرورت بھی تو محسوس ہیتی ہے داد اور تھبکی بات ہے اس کو انشاءاللہ یہاں ختم کریں گے اللہ یہ بات کہ اس نے ہر چیز کا آہات کر رکھا ہے تھبکی کی تھبکی پر سے انحصار کو ختم کر دے گا یعنی اس نے ہر چیز کا آہات کر رکھا ہے یہ بات اگر مجھے اس طرح سمجھ آ جائے جیسے سمجھ نی کی ہے تو تھبکی مطلب تھبکی تھبکی سمجھتے ہیں پیٹ 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 جو ہے نا پیٹ کے اوپر وہ آپ کی ختم کر لیکن پیٹ پھر بھی ملے وہ ٹھیک اچھی بات ہے پیٹ ملے اچھی بات لیکن پیٹ تھبکی کی خاطر میں کام کر اس نے آہات کر رکھا ہے اگر فرض کیجئے کہ مطلب مجھے یہ پتہ لگے کہ میرے محبوب نے مجھ کو لپیٹ ہوا ہے میرا آہات کیا ہوا تو یہ احساس مجھے کیسا ہے تو بہرحل ہم یہاں پہ اس کو رکھتے ہیں آپ سے دعاوں کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ماف کرے زیادہ بولنے کے شر پر بھی مجھے ماف کرے بہت ساری اور چیز ہیں آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہیں جن لوگوں کے گھروں میں کوئی مشکل ہے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے ان کے گھروں میں اس مشکل کو آسان کر دے جن کے گھروں میں کوئی بھی دشواری ہے رب کریم اپنی قدرت سے ان کی دشواریوں کو دور کر دے جن کے گھروں میں کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اللہ ان کو صحت اور شفاہ عطا کرے اور ہم سب کے گھروں کے ہر انسان کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنائے ہمیں اپنے گھر کے ہر انسان کی آنکھوں کی تھنڈک بنائے ہمیں اس طرح بندگی کرنے والا بنائے جیسے کہ اس کا حق ہے ہمیں اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق دے جیسے کہ اس کا حق ہے ہمیں اس طرح رمضان گزارنے والا بنائے جیسے کہ اس کا حق ہے اور جو کچھ ہماری سمجھ میں خیر کی بات آگئی ہے اس کو اختیار کرنے اس کی قدر کرنے اس پہ غور و فکر کرنے اس کو اپنے عمل میں ڈھالی نہیں اور اس کو اپنے ذوق تعلق سے آگے پہنچانے کی سہادت نصیب فرمائے ہم سب کی اولادوں کو ہم سب کے طلبہ کو ہمارے حق مصدقہ جاریہ بنائے ہم سب کو اپنے والدین اور اپنے اصاد ذائقران کے حق مصدقہ جاریہ بنائے رب کریم مسلم اممہ کو اس کا کھویا و مقام باپس لوٹائے ہم یہاں پر آج کی نشست رکھتے ہوں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات